بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسول کریم و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد آج ہماری دورہ قرآن کی آٹھویں کلاس ہے اور گزشتہ آٹھ کلاسوں میں ایک کلاس میں ہم قرآن مجید کے بارے میں جانا اور ہم نے سات کلاسوں میں صورت البقرہ کو پورا کیا ہے صورت فاتحہ اور صورت بقرہ کو پورا کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج سے ہم صورت آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں صورت بقرہ کی طرح آل عمران بھی بہت اہم صورت ہے جی میری آواز ابھی انشاءاللہ تعالی سب لبوں تک صحیح پہنچ رہی ہوگی ہے انشاءاللہ تعالی سورت آل عمران ایک ایسی سورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت آل عمران کو بھی اور صورت بقرہ دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت والے دن یہ ایک سائبان اور ایک بادل کی طرح ایک سائبان اور ایک بادل کی طرح پڑھنے والے پہ سایا کریں گی جو انہیں پڑھنے والا ہے اس کے اوپر سایا کریں گی اور اس کی سفارش کریں گی سورت آل سورت بقرہ اور سورت آل عمران اس لئے انسان کو احتمام رکھنا چاہیے گھر میں کہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھتا رہے پڑھنے کی کوشج انسان کرتا رہے سورت آل عمران یہ سورت مدنی سورت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے اور جس طرح سورت بقرہ یہود کے بارے میں بہت ساری باتوں پہ مشتمل ہے تو اسی طرح سورت آل عمران نصارہ اور عیسائیوں کی بہت ساری باتوں پہ مشتمل ہے اور اس کے شروع والی شروع والے اس کی ایٹی تھری آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن نو ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا اور اس چیز میں بحث کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم عیسائی حق پہ ہیں اور مسلمان صحیح حق پہ نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلائل کے اندر بحث کرنے کے لیے جب آیا تو اللہ تعالی نے ان کے جواب میں صورت آل عمران کی یہ شروع والی آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں ایٹی تھری آیات اور انہیں مباحلہ کا حکم دیا مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو آؤ ہم بھی سب نکلتے ہیں باہر اور تم بھی نکل آؤ اور پھر میدان میں کھڑے ہو کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے چھوٹا ہے اس کو طبخ کر دے تو اس کو مباحلہ کہتے ہیں جب ان لوگوں کو مباحلہ کی دعوت دی گئی تو وہ ڈر گئے اور مباحلہ کرنے سے باز آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ ہم سالانہ ٹیکس دیتے رہیں گے جس کو جزیہ بول جاتا ہے اسلام میں کہ لیکن ہم مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو انہیں قبول کر لیا گیا شروع کی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں سورت کا نام آل عمران عمران انبیاء علیہ مسلم میں سے دو انبیاء علیہ مسلم کے شروع میں دو انبیاء علیہ مسلم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام یہ جو آل عمران ہے اس سورت میں یہ مراد ہے چونکہ آگے چل کے اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ واقعات بیان فرمائے گا سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیم سورت بقرہ کی طرح سورت آل عمران کا بھی آغاز حروف مقتعات سے ہے حروف مقتعات سے آغاز ہے کہ جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے متشابہات میں سے ہیں حکمتیں بیان کی جاتی ہیں یہ حکمت ہے وہ حکمت ہے لیکن اثر راز اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آغاز ہے سورت کا اس بیان سے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ کی وہ ذات ہے وہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے الحی القیوم الحی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لیے ہے الحی القیوم وہ حی ہے القیوم سب کائنات کو اسی نے قائم کیا ہوا ہے کائنات کی ہر چیز ہر چیز اسی کے حکم سے قائم ہے الحی القیوم اسی نے سب کائم کیا ہوا ہے ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے وہ اللہ خود اپنی ذات میں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کائنات کو قائم کی ہوئے ہیں یہ معنی ہے الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیك الكتاب بالحق مصدق لما بین یدیه اسی اللہ نے نازل کیا ہے علیك آپ پر اس کتاب کو القرآن جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے بالحق حق کے ساتھ کہ یہ کتاب جو کچھ اپنے اندر لے کے آئی ہے وہ حق ہے سچ ہے کہیں کوئی دھوکہ کہیں کوئی فراڈ کہیں کوئی غلط ایسا نہیں ہے جو بیانات اس میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے حقیقت پر مبنی ہیں یہ معنی ہے اس کتاب کی صفت الحق نزل علیك الكتاب بالحق مصدق لما بین یدیه یہ کتاب تصدی کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کچھ ہے اس کی تصدی کرنے والی ہے وہ انزلت تورات والانجیل وہ انزلت تورات والانجیل کہ اس اللہ نے اس کتاب کو جس طرح تصدی کرنے والی پہلی کتابوں کی تصدی کرنے والی نازل کیا ہے اسی اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی وہ انزلت تورات والانجیل من قبل جو اس سے پہلے تھی حدل لیناس لوگوں کے لیے ہدایت لوگوں کے لئے ہدایت وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اور اسی نے حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے اس کو بنا کے بھیجا ہے اسی اللہ نے حق اور باطل میں اسی کو بھیجا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ جن لوگ نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا لہم عذاب شدید ان کے لئے سخت عذاب ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامِ اور اللہ تعالی غالب ہے اللہ تعالی انتقام لینے والا ہے اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ایک شیئء کو ایک نکرہ بنا کے چھوٹا سا ظاہر کیا کہ اللہ تعالی پر کوئی چھوٹی سی چیز بھی زمین و آسمان میں کہیں بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا وہ اللہ وہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں رحمِ مادر میں اللہ تعالی تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں ان سے لے کے قیامت تک انسان بن رہے ہیں شکلیں بن رہی ہیں اور ہر شکل پہ یہ دو آنکھیں ہیں ایک موہ ہے ایک ناک ہے صرف اتنی سی چیزیں ہیں اور اس کا دائرہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے کہ کوئی ہزار فٹ کا ہو ایک فٹ کا بھی نہیں ہے اس سے بھی کم دائرے کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنی شکلیں بنا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں عربوں انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتے والذی یصورکم فی الارحام والذی یصورکم فی الارحام وہ اللہ ہے جو ارحام ماں کے رحم کی جمع ارحام جو ماں کے رحم کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی ہے وہی عزیز ہے وہی حکیم ہے وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے یہ اس صورت کا آغاز ہے اور صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے انسان تجھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تجھے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے زمین و آسمان کی ہر خفیہ چیز اس کا اسے پتا ہے اور اسی اللہ نے کتاب قرآن بھی نازل فرمائی اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کو آگے والی کو سمجھنا کہ اب ذرا وہ مضمون شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ اپنی کچھ کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہے فرمایا ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وہ اللہ فوحی ہے انزل علیک الْكِتَابَ جس نے آپ پہ کتاب جس نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب میں اور اس کتاب میں ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَ آیَاتُمْ مُحْكَمَاتِ اس قرآن اس کتاب میں کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں ہُنَّ أُمُ الْكِتَاب اور وہی اصل مقصد ہے اصل چیز ہے اس کتاب میں ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اس اللہ نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں سے کچھ آیات محکم آیات ہیں محکم ویسے حاکامہ سے ہے جیسے حکیم آتا ہے حکمت والا اور ایک محکم کا مطلب ہے مضبوط پختہ کہ کچھ آیات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کتاب میں جو محکم ہیں جو اپنے معانی میں واضح ہیں جو اپنے مفہوم میں سمجھ آ رہی ہیں کہ ان کا یہ معنی ہے اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کا یہ آرڈر ہے فرمایا ہُنَّ أُمُ الْكِتَاب وہ اصل کتاب ہیں اسی پہ عمل کرنا ہے اسی کو سمجھنا ہے انہی کو جو ہے وہ سمجھ کے اپنے لئے راستہ بنانا ہے ہُنَّ أُمُ الْكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابے ہیں کچھ دوسری آیات ہیں متشابہات ہیں ویسے شابہا یو شابہو متشابہا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں شبہ پڑ گیا ہے کیا مطلب کہ تھوڑا سا شکسہ پڑ گیا ہے تو متشابے کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ ہم شکل ہونا تو جب چیزیں ہم شکل ہوتی ہیں تو تبیہ تو انسان کو کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں یہ ہے تو اللہ نے فرمایا کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وہ متشابہات ہیں یعنی وہ تھوڑی سا ان کا مانا متشابہ ہے تھوڑا سا پوشیدہ رکھا ہوا ہے اور اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ایمان لاتا ہے اور کون جو ہے وہ کیڑے نکالتا ہے اور بال کی کھالیں اتارتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان صرف منوانے کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ صرف ماننا ہے تو اللہ نے فرمایا وَأُخْرَ مُتَشَابِحَات کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْبِيلِ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتا ہے یعنی پہلے سے ہوتا ہے کہ ہم نے تو یوں کرنا ہے ہم نے فلان چیز کو جائز کر کے رہنا ہے فلان چیز کو نجائز کر کے رہنا ہے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ تو وہ لوگ ان آیات کو پکڑتے ہیں جو متشابہ آیات ہیں انہیں مرود ترود کے اپنا مطلب کا معنی نکال لیتی اور آپ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے لوگ دیکھو وہ بھی تو قرآن مجیدی پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو قرآن مجیدی پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں جن کے دلوں میں یہ ٹیڑ پن ہے ابتغاء الفتنہ وہ اس میں فتنہ چاہتے ہوتے ہیں اور ہم شاید ان کے فتنے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار قرآن کی آیات بھی تو ہو رہی ہیں اور وہ ان آیات کی تفسیر ان کا مطلب پوری طرح جاننا چاہتے ہوتے ہیں جبکہ ان آیات کا صحیح معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو دین میں پختہ ہوتے ہیں علم میں پختہ ہوتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ان کا ترز ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر یہ ٹوٹول کے دیکھیں کیا ہے کیا ہے کہتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پہ ہم ایمان لائے اس پہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ اور فرمایا نصیت وہی لوگ لیتے ہیں جو اقل والے ہوتے ہیں جو نصیت لینے کا حق دار ہوتے ہیں جو نصیت کے لیے پہلے اپنے دل کو بنا کے رکھتے ہیں خالی کرتے ہیں کہ ہمیں نصیت مل جائے انہی کو نصیت ملتی ہے جو دل کے دروازے کھولتے ہیں اللہ انہیں ہی ہدایت اور سمجھ دیتا ہے یہ آیت قرآن مجید کی ایک بہت بڑی اہم آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ قرآن کی آیات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جس کا معنی واضح ہے اور عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں وہ آیات دی ہیں اور کچھ دوسری آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے یا ان کا پورا کا پوری وہ وضاحت تفسیر اس طرح موجود نہیں ہے تو اللہ تعالی نے وہ اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالی کے اس حکم کو معن لیا جائے اس آیت کو آیت معن لیا جائے اب علف لا میم جیسے ہم نے اس صورت کے شروع میں جانا کیا معنی اللہ علم لیکن ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی کی یہ آیت ہے اور اس پہ بھی ہمیں علف لا میم پڑھنے پہ بھی تیس نیکیہ مر رہی ہیں اسی طرح اور بھی آیات ہیں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا کیسے پیدا کر دیا کیوں ہے کیسے ہے وہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر وہ کر سکتا ہے جو چیزیں انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی ہیں ان چیزوں کو انسان پرخنے کی کوشش کرے یاد کریں میں نے شروع میں بتایا تھا قرآن مجید کے شروع میں پڑھنے سے پہلے کہ انسان ایک پرزہ ہے ایک ڈیوائس ہے اور اللہ تعالی نے اس پرزے یا اس ڈیوائس میں ایک سافٹر انسٹال کر دیا ہے اور ہمارے اس سافٹر میں دو اور دو چار ہیں چار اور چار پانچ ہیں پانچ سوری چار اور چار آٹھ ہیں اور پانچ اور پانچ دس ہیں یہ ہمارے اس عقل کا ریزلٹ اور نتیجہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پوری پوری کائنات یہ اللہ کا نظام ہمارے اس عقل کا محتاج ہے نہیں ہماری اس عقل سے اوپر نکل کے اللہ اس چیز پر بقادر ہے کہ ایک اور ایک مل کے ہزاروں بن رہے ہوں اور وہ صحیح بھی ہوں کیسے صحیح ہوں اس لئے کہ ہماری اس عقل میں وہ حساب ہے ہی نہیں ہے دو اور دو مل کے لاکھوں بن رہے ہوں ہماری وہ عقل میں نہیں حساب ہے اس لئے سب چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات خاص طور پر اللہ کی صفتوں کو ماننا اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر ایمان لے کے آنا اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے لیکن ان کو اپنے ساتھ مشابہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر دیکھتا ہے ہماری طرح یا سنتا ہے ہماری طرح نہیں وہ اللہ کی شان کے لائق ہے وہ جیسے کرتا ہے تو یہ تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر صحیح مان لینا یہ اس قرآن مجید کا دوسرا مقصد اہم ہے کہ متشابہات کے پیچھے پڑھ کے ان چیزوں سے غلط مفاہیم لینا اور غلط مانے نکال کے دوسروں کو گمراہ کرنا یہ جائز نہیں ہے یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں ہمارے لیے اپنے کاروبار سے اپنے لیے اپنے بزنس سے ٹائم نکال کے دین کی طرف آنا یہ ایک امتحان ہے کیونکہ ہمیں ظاہران فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے بزنس کر رہے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس سے ٹائم نکال کے نماز کی طرف آنا اللہ کے کاموں کو ٹائم دینا یہ امتحان ہے اسی طرح اسی طرح دوسرا امتحان یہ بھی ہے کہ دین کے کاموں میں سے صحیح چیز تلاش کرنا بھی امتحان ہے دین کے کاموں میں صحیح چیز تلاش کرنا بھی ایک امتحان ہے اب لوگ جو ہیں وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اور مولی صاحب کے پاس آگے کہتے ہیں کہ اچھا مولی صاحب فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے ہم کدھر جائیں ہم کس کو صحیح مانے یا کس کو غلط کریں بھئی وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے میں بھی حدیث پڑھ رہا ہوں تو تو ہم کدھر جائیں ہم کدھر جائیں تو لوگ جو ہیں ان چیزوں کو آکے پوچھتے خود نہیں کچھ تحقی کرنا چاہتے خود نہیں کچھ سوچنا چاہتے بس چاہتے ہیں ہمیں پکی پکائی روٹی ہر چیز تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو اب وہاں یاد رکھ لیں یہ دوسرا امتحان ہے کہ دین میں سے خالص چیز کا تلاش کرنا جو اللہ نے ہمیں سرد فاتح میں بار بار مانگا ہے نا ہر نماز میں ایک دفعہ اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم ہر نماز میں بار بار اللہ تعالی سے مانگا ہے وہ کیوں مانگا ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے سیدھا راستہ تو دین کے اندر میں صحیح دین پہ چلنا یہ بھی ایک امتحان ہے اور اس میں بھی صحیح راستہ لینا یہ انسان کی اوپر لازم ہے ہم کسی دکان پہ جائیں کسی کپڑے والے کی دوغان پہ کسی جوتیوں والے کی دوغان پہ کسی راشن والے کی دوغان پہ تو ہمیں وہ برطرہ طرح کی چیزیں دکھاتا ہے ہم یہ کپڑا بھی دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا تلاش کرتے ہیں وہ ہمیں ہزار دفعہ بول دے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے بھی صحیح لیکن ہم ورائیٹی خود تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پوری سمجھ ہوتی ہے لیکن دین کے اندر آکے اتنے بھی سمجھ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی مولی صاحب جمعہ کی خطبے میں کہہ دینا اور لوگوں وہ آج تو جو ہے وہ سموار کا دن ہے تو سب لوگ کہہ دیں گے سبحان اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے کچھ تو عقل کرو کہاں وہ سموار یا منڈے کا دن آگیا ہے لیکن لوگ اس میں بالکل اندے اور بہرے ہو جاتے ہیں تو دین کے اندر آنکھیں کھول کے چلنا ہے خود حق کو سمجھنے کی کوشش کرنا آئے افلا تاقلون افلا تاقلون اس اسلام نے جو دائرہ دیا ہے دین کے اندر اس میں عقل استعمال کر کے صحیح چیزیں دیکھنی ہیں یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ہمیں کیا بتا ہمارا کیا کہ سورہ ہمیں تو جیسے بتا دیتے ہیں چلتے نہیں یہاں پر بھی صحیح راستہ چلنا تو اللہ نے قرآن کی بارے میں بتایا ہے کہ اس میں بھی محکم آیات ہیں اور کچھ متشابع آیات ہیں جن لوگوں کا دماغ میں ٹیڑ ہوتی ہے جن کے دماغ کے اندر کوئی غلیس چیزیں بھری ہوتی ہیں وہ لوگ آ کے اس میں سے غلط معانی لیتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے لی ہے لیکن قرآن مجید سے آگے جو سمجھ لینی ہے میں نے اور آپ نے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کے میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے اور یہ تب غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ تب غلطیاں ہوتی ہیں جب لوگ پہلے سے دماغ میں ایک مسئلہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو جیسے مرضی ہو جائے میرا تو فلاں فرقہ ہے اور میں نے وہی معنی نکالنا ہے تب جا کے غلطیاں ہوتی ہیں اگر انسان خالی ذہن لے کے اللہ کی کتاب اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے پڑھنا شروع کر دے تو کوئی بھی کوئی چیز غلط نہیں نظر آئے گی اور ہر چیز ملتی جائے چند اصول یاد رکھ لیں چند باتیں یاد رکھ لیں نمبر ایک کسی بھی مسئلہ کے مولوی کے پاس جائیں چاہے وہ ہنفی ہے چاہے وہ شافعی ہے چاہے وہ مالکی ہے چاہے وہ اہل حدیث ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ بریلوی ہے جو بھی ہے چند باتیں یاد رکھ لیں کہ کسی سے جب مسئلہ پوچھنا ہے تو اس مولی ساں سے مسئلہ پوچھا تو پوچھنے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے دلیل مانگے اس مسئلہ کی دلیل کیا ہے اس مولوی صاحب کو دلیل دینے کا حق ہے کیونکہ وحی تو نہیں نازل ہوتی اس پہ وہ بتائے فلان آیت میں ہے یا فلان حدیث میں ہے اور جب وہ بول دے فلان حدیث میں ہے تو اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ حدیث کس کتاب میں ہے افسوس ہے ہمارے ہاں خاص طور پر پاک و ہند میں افسوس ہے کہ ہمارے جو یہ ایشین لوگ ہیں ان میں اکثر مولی صاحب سے اگر مسئلہ کے بعد دلیل پوچھ لی گئی تو بہت بڑی غستاخی سمجھے جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دلیل لینا حق ہے تیسے نمبر پہ پوچھنے والے کو اتنی علم ہونی چاہیے اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ دلیل جن بکس سے دی جا رہی ہے ان کی کم از کم اسلام میں کیا ویلیو ہے بہت دفعہ ایسا بھی سنا گیا کہ ایک مولی صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں بہت لمبی چھوڑی حدیث بیان کر رہے ہیں اور آخر میں اس کا حوالہ دے دیا کہ یہ حدیث موضوعاتِ قبرہ شریف میں موجود ہے اب موضوعاتِ قبرہ شریف کیا چیز ہے بھی یہ وہ کتاب ہے جس کو محدثین نے اس لئے لکھا کہ لوگوں جو باتیں حدیث بنا کے حدیث میں شامل کر دی گئی تھی اور وہ جھوٹی باتیں تھی تو ہم ان کو الگ کر کے لکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں وہ جھوٹ ہیں اس کو موضوع کہا جاتا ہے بنائی ہوئی باتیں بنائی ہوئی حدیث وہ حدیث نہیں ہیں ان کو الگ لکھ دیے گا اور یہ اس کتاب سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور لوگ واہ 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 کر رہے ہیں نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ اور وہ بھی مکھی پہ مکھی مار رہا ہے اور وہ بھی جو ہے واہ پہ واہ کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت تا فرمائے ہمارا اصل میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ کوئی انوکھی سی بات ہو اور ہم اس کے پیچھے چلیں میں نے ایک حیرانگی دیکھی ہے کہ کوئی بھی غلط چیز ہونا وہ بڑا جلدی وائرل ہوتی ہے بڑا جلدی وائرل ہو جاتی ہے اچھا جی یہ کیسے یہ کسی کو صحیح بتاؤ وہ کوئی بھی نہیں وائرل کرتا غلط بات بتا دو وہ ایک دن میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ بات قرآن کی اس آیت کے زمن میں چل رہی ہے کہ اللہ نے محکم اور متشابہ قرآن مجید میں آیات دی ہے محکم جو ہیں وہ ہنہ ام الكتاب ہیں اور متشابہات پہ ایمان لے کے آنا ہے اور جن لوگوں کے دل میں دماغ میں ٹیڑا پن ہوتا ہے وہ ان غلط متشابہات کے پیچھے لگ کے فتنہ چاہتے ہوتے ہیں گمراہی چاہتے ہیں وہ گمراہی لینا ان کے دینا چاہتے ہیں اور وہ ان آیات کا مانا نکالنا چاہتے ہیں جن کا اللہ نے نہیں بتایا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو بھی مسئلہ لیں اس کی دلیل لیں اس حدیث کا جانے کہ کہاں پہ ہے یہ حدیث اور اگلے سٹیپ پہ تھوڑا سا پوچھ لیں کہ اس دلیل کی ویلیو کیا ہے اگر وہ مولی صاحب امانت دار ہیں تو بتائیں گے کہ احادیث کی دنیا میں یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور افسوس کی بات آج کل تو یہ آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پکچر بنا کے شیئر کی جاری ہوتی ہیں اور ریفرنس اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم حلیقی وہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی بھی نہیں ہوتی ہیں یہاں تک ہم نے جھوٹ بولنے شروع کر دیئے یہاں تک امت کے لوگوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیئے ہیں کچھ اہل علم لوگوں نے یہ ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ جی حدیثوں میں تو بڑا اختلاف ہے حدیثوں میں تو بڑا اختلاف ہے ایک چیز ذہن میں اک لیجئے کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ہیں صحیح حدیث جو حدیث ہوگی اس کا اور قرآن مجید میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا الٹ فرما دے نمبر ایک یہ ایمان رکھنا لازم ہے نمبر دو جو صحیح حدیث ہیں یہ کہا جائے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے مخالف احسابی نہیں ہیں کوئی حدیث صحیح دو حدیثیں ہوں اور ایک دوسرے کے متزاد ہوں اور ان کا جمع ہونا ایک معنی ہونا ممکن نہ ہو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کبھی کوئی نادر میں جا کے ہوتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی معنی نکل رہا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں حدیثوں کا ایک معنی ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیا جائے اور اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں میں سوچتا ہوں اگر کوئی انسان بلکل جاہل ہو صرف اسے لکھنا پڑنا آتا ہو اور اپنے دماغ کو صاف کر کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے اور جو صحیح حدیث کی وہ بکس ہیں جس میں بخاری مسلم عبدعوت ترمیزی نسائی ابن ماجہ یہ جو متمیز کتابیں ہیں ان کو لاکے ترجمہ پڑھنا شروع کر دے اس کو سرات مستقیم خود بخود ملتی شروع ہو جائے گی ہم لوگ خود کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور مکمل ڈیپنڈ کرتے ہیں اپنے اس مولوی پہ اپنے اس مفتی پہ اپنے اس پڑے پہ اور کہتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اور پھر جا کے اگر کوئی مسئلہ ہوتے ہیں تو سارا کہہ دیتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے ہمارا اس میں کیا قصور ہے ہمارا اس میں کیا قصور ہے یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے صورت فرقان کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں کون ہیں جو رحمان کے بندے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن پر آیات تلاوت کی جائیں تو اندے بیرے ہو کے نہیں گرتے ہیں بلکہ غور فکر اور تدبر کرتے ہیں وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہم سے مطلوب ہیں برحال بات لمبی ہو گئی ہم چل رہے ہیں ان آیات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں محکم اور متشابہ آیات ہیں اور جن لوگوں کے دل میں ٹیڑ پن ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں جبکہ اہل علم لوگ یہی کہتے ہیں مسلمان ہر ایک مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں ماغنا چاہیے جو اللہ نے خود سکھائے ہیں فرمایا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدھنکا رحمتا انکنت الوحاب ربنا لا تزق قلوبنا ربنا اے ہمارے رب لا تزق قلوبنا ہمارے دلوں کو وہ جو پیچھے کہتا ہے فی قلوبهم زیغن وہی لفظ یہاں پہ فرمایا لا تزق قلوبنا ہمارے دلوں میں ٹیڑ پن پیدا نہ فرما اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑ پن پیدا نہ فرما لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو الٹ پٹ نہ کر دینا ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد وحب لنا من لدھنکا رحمہ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت اتا فرما انکنت الوحاب بے شک تُو ہی رحمت دینے والا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تُو ہی وحاب ہے وحاب کا معنی بہت زیادہ ہو وحاب کرنے والا بہت زیادہ ہیبا کرنے والا بہت زیادہ عطائیں دینے والا وہ ہے اللہ فرما اللہ تُو سب کچھ دینے والا ہے اللہ تُو سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے دل کو جو ہے وہ غلط راستے پہ چلنے سے اللہ رکنے کا رکنے کا تُو سے سوال کرتے ہیں رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ اللہ تُو ہی ہے جو لوگوں کو قیامت والے دن جمع کرے گا ایک ایسے دن میں لَا رَيْبَ فِيهِ جس میں کوئی شک نہیں ہے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تُو ہے اس دن میں لوگوں کو جمع کرنے والا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ تَلَىٰ اپنے وعدے سے کبھی آگے پیشے نہیں ہوتا ہے اللہ تَلَىٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاو عرضی نہیں کرتا ہے اللہ تَلَىٰ سب کو جمع کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے یہ انسان دعا کرتا ہے اب آگے اللہ تَلَىٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں بتانے کے بعد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اُلوگوں جنہوں نے کفر کیا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ نہیں کیفائد کریں گے انہیں ان کے اموال مال ان کے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے وَلَا أَوْلَادُهُمْ اور نہ ہیں ان کی اولاد ان کے مال ان کی اولاد انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں کریں گی حد ساری زندگی لگا دی حرام کما کما کے تاکہ اپنی اولاد کا مستقبل اچھا کر لیں وہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے نہ حلال کا فرق نہ حرام کا فرق کچھ نہ کرتے وہ کیا اور مال 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 دن کو گدے کی طرح رات کو مردار کی طرح پڑے رہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جِنہوں نے کفر کیا لَن تُغْنِ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ ان کے یہ مال ان کے یہ سیونگ ان کے یہ پروپٹی ان کی یہ جائداد ان کی یہ اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے کسی چیز سے کفایت نہیں کرے گی وَأُلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارُ اور یہ لوگ جو ہیں وہ آگ کا اندن ہوں گے یہ لوگ آگ کا اندن ہوں گے آگ کے اندر جن چیزوں نے جلنا ہے جن پہ یہ لوگ ہوں گے قَدَعْ بِ آلِ فِرَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا آلِ فرَعُون کی طرح آلِ فرعون کے طریقے کی طرح جو ان سے پہلے تھے قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا آیات کو جھٹلایا تھا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا اللہ نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا بتا دیں ان کافروں کو بتا دیجئے اعلان کر کے قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهْنَّم تم مغلوب ہوگے ایک نیک دن تم مغلوب ہو جاؤگے جتنے مرضی حربے کر لو ایک دن آنا ہے کہ اسلام غالب ہوگا سَتُغْلَبُونَ تمہیں مغلوب کیا جائے گا یا تمہیں قیامت والے دن تمہیں جو ہے وہ کسی طرح کہ تم نہیں ہوگے غالب نہیں ہوگے اور تمہیں جہنم کی طرح کٹھا کیا جائے گا وَبِئِسَلْمِحَاد اور بہت برہ جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَاء فِيَةٌ تُقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرْعُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعِينِ وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاء اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لئے نشانیاں ہیں ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے تھے اللہ کے راستے میں ایک طرف کافر تھے اور ایک طرف مسلمان تھے اشارہ ہے جنگِ بدر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلی بڑی جنگ ہونے والی جنگِ بدر ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے صرف تھوڑے سے تین سو تیرہ لوگ تھے اور کافروں کی طرف سے جو ہے وہ ہزار کے قریب لشکر تھا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بے سر و سمان کوئی سمان نہیں ہے لڑائی کا کچھ نہیں ہے ہتھیار کچھ نہیں ہے بڑی چیزیں اللہ نے پھر بھی غالب کیا اور کافر جو ہزار کا لشکر فل تیاری سے آیا ہوا تھا اللہ نے اسے مغلوب کر دیا اللہ نے فرمایا وہ نشانی ہے اس میں کیسے اللہ نے غالب کیا تھا یہ مخاطب اس وقت کے لوگ سامنے کے لوگ وہ آنے والے عیسائی تھے لیکن یہ آیات قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالی کیسے غالب کر سکتا ہے تھوڑے سے لوگوں کو زیادہ پہ سب کو اس میں سے عبرت لینی چاہیے اللہ تعالی جب جاہے غالب کر لیتا ہے اور اس وقت کے سامنے سامعین سے کہا جا رہا ہے اوہ نجران کے عیسائیو اوہ نجران کے عیسائیو تم تو عیسائی نجران کے یمن کے علاقے سے آ کے بحث کر رہے ہو یا مکہ والے ہزار کا لشکر لے کے آئے تھے اللہ نے تین سو تیرہ سے انہیں کس طرح کر کے مغلوع کر دیا تھا فرمایتو قاتل فی سبیل اللہ و اخرہ کافرتن اور دوسرا گروہ جو کافر تھا یرونہم مثل امراء یالعین اللہ تعالی کافروں کو مسلمان دگنا کر کے دکھا رہا تھا تاکہ ان پر رو پڑے کہ مسلمان کتنے ہم سے زیادہ ہیں اور اللہ تعالی مسلمانوں کو مدد کر رہا تھا واللہ یعید بن اصرہم یا شاہ اور مسلمان بھی ان کو دگنا دے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے کیونکہ مسلمان تین سو تھے تو ان کو چھے سو دیکھ رہے تھے کافر ہزار تھے ان کو دو ہزار دیکھ رہے تھے تو بجائے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہزار دکھاتا مسلمانوں کو چھے سو دکھا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ تو اتنی زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے ہیں وہ تو ہم سے دو گناہ زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ ایک گناہ زیادہ کر کے دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اپنی مدد دیتا ہے بصیرت والوں کے لیے سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے نشانی ہے اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے دنیا کی چیزیں مزین کی گئی ہیں دنیا میں سے عورتوں سے شہوت پورے کرنا اور بچوں کا ہونا اور بہت بڑے جمع کی ہوئے خزانے ہونا سونے اور چاندی کے اور بڑے نشان لگائے ہوئے گھوڑے اس وقت یہ ہوتے تھے آج کل بڑی قیمتی سے قیمتی گاڑیاں والانعام اور چپائے والحرث اور کھیتی باڑی یہ لوگوں کو اس سے بڑی محبت ہے بڑا لگاؤ ہے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب کچھ دنیا کا ساتھ و سمان ہے واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ کے پاس اس سے بہت اچھا کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا ہے کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے آنکھوں کے تھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کے تھنڈک کے لیے چھپایا ہوا ہے اللہ نے فرمایا اور لوگوں کو آؤ تمہیں بتائیں اس سب کچھ سے دنیا کی ان زینتوں سے بہتر اور بھی کچھ ہے کیا ہے جنہوں نے تخوہ اختیار کیا ان کے لیے رب کہنا جنات تجری من تحت الانہار باغات ہوں گے وہ جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہرے چلتی ہوں گی اصل میں دنیا میں ہماری سوچ صرف اتنی چھوٹی سی سوچ ہے اس لیے جنت کو ہم یہی باغات کے تصور دے کے بس یہی سوان سکتے ہیں کہ وہ بھی پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ سر سبز علاقہ ہوگا بس کیونکہ ہماری سوچ اس سے آگے ہے نہیں ہے ہماری سوچ آگے جا نہیں سکتی اس نعمتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی ہے تو قریب کر کے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات جس کے نیچے سے نہرے چل رہی ہوں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَأَزْوَاجٌ مُطَحَرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ جوڑے ہوں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ اور سب سے بڑی چیز اس جنت میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی اللہ کی طرف سے رضا اللہ کی رضا ہوگی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی اللہ کا قرب ہوگا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جن کے لئے جنت ہے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا نام لے کے ساتھ ساتھ دعائیں سکھا دی یعنی کہ بہانے بہانے سے کلمات بھی سکھا دی بہانے بہانے سے دعائیں سکھا دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کسے مانگنا ہے تو انسان کو تو خود الفاظ بنانے چاہیے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا نام لے کے ان کی دعائیں بتا دی تاکہ سننے والے ان دعائوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے مانگے کہ وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں ربنا اننا آمننا اے اللہ ہم ایمان لے آئے فاغفر لنا ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے یہ متقی لوگ جن کے لئے جنت ہے جن کی یہ دعائیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں الصادقین سچ بولنے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس دور میں جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا اس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ جھوٹ سے جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا کوئی غلط نہیں سمجھا جا رہا فرمایا جن لوگوں کے لئے وہ جنتیں ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں وہ سچ بولنے والے القانتین رب کے آگے چھکنے والے ہیں رب کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں والمنفقین اور رب کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین بالاسحار اور خاص طور پہ ایک ٹائم بتایا گیا رات میں سہری کے ٹائم رب سے معافی مانگنے والے ہیں کسی بھی ٹائم مانگی جا سکتی ہے کسی بھی ٹائم استغفر کسی بھی ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم کسی ٹائم بھی اللہ تعالی سے معافی مانگی جا سکتی ہے لیکن ایک خاص ٹائم بالاسحار یہ متقین کا اور نیک لوگوں کا ایک خاص شعار ہے کہ اس سہری کے ٹائم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رات کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آکے آوازیں لگاتا ہے کوئی ہے حل من مستغفر فاقف اللہ کوئی ہے معافی طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کر دوں حل من مستغفر فاقف اللہ افسوس کہ یہ ہمیں بتایا ہے اس نبی نے جسے صادق الامین کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی سہری کے ٹائم کتنی بار رب سے اٹھ کے معافی مانگتے ہیں کتنی بار مانگتے ہیں تقوی لوگوں کی متغی لوگوں کی نشانیات جن کی یہ دعائیں جن کے لئے جنت جن کے جنتوں میں نہریں چلتی سبر کرنا سچ بولنا رب کے آگے جو ہے وہ عادزی اور انکساری کر کے اور اس عادزی اور انکساری میں وہ عبادات ہیں نماز پڑھنا رب کے آگے جھکنا خرچ کرنا اور خاص اور پہ سہری میں آکے استغفار کرنا اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ ہوا اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے انہو لا الہ اللہ ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ گواہی اللہ کے ساتھ والملائکہ تو فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور اہلِ علم بھی جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی اور اہلِ علم بھی اس بات کی جو ہے گواہی دیتے ہیں قائمًا بِالْقِسْتِ وہ اللہ انصاف کو قائم کی ہوئے ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا وَالْمَلَائِكَةُ وَأُلُو الْعِلْمِ قائمًا بِالْقِسْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ غالب حکمت والا ہے وہ اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ اس چیز پہ جو ہے اللہ جو ہے اس چیز پہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں اہلِ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک شرف حاصل ہے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے علم دیا ہے کہ اللہ نے ان کو اور فرشتوں کو اپنی گواہی میں ساتھ شامل کیا ہے کسی کا نام شامل ہو جائے نا بڑے لوگوں میں بڑا اچھا یا میرا نبی نام ان میں آگیا ہے تو اللہ نے اپنی گواہی میں فرشتوں کے ساتھ اولو العلم کو ساتھ فرمایا و اولو العلمی یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے لاوہ کوئی معبود نہیں ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے اور جنہوں نے اختلاف کیا و مختلف الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاتم العلم باغیم بینہم اہل کتاب نے سب کچھ آنے کے بعد صرف بغاوت کرتے ہوئے اس میں اختلاف کیا اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کر رہا ہے و میں یکفر بے آیات اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُنْ حِسَابِ اللہ جلد حساب لینے والا ہے فَإِنْ حَاجُكَ یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے تو آپ جواب میں یہی کہہ دیں فَقُلْ أَسْلَمْ تُوَجْهِ عَلِلَّهِ میں اپنا چہرہ اللہ کے لئے جکھاتا ہوں ان چیزوں کو مانتا ہوں وَمَنِ اتَّبَعْنِ اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اَسْلَمْ تُوْمْ اور ان اہلِ کتاب سے اور ان دوسرے جاہلوں سے کہہ دیں ان انپڑوں سے ایمان لاتے ہو مان لو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اَحْتَدَوُ اگر مان جائیں گے تو ہدایت پہیں وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر فیریں گے وَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ اے نبی آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی جز پوشیدہ نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ عَمْرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ عَلِيمٍ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کیا شہید کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے لوگوں میں سے انہیں عذابِ علیم کی خوشخبری دے دیجئے انہیں بتا دیجئے تمہارے لئے یہ عذابِ علیم ہے اولائِكَ الَّذِينَ حَبِّطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى انہی لوگوں کے اعمال دنیا میں سب برباد ختم ہو گئے اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے اولائِكَ الَّذِينَ حَبِّطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى دنیا آخرت میں ان کے سارے اعمال ختم اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اَلْحَمْتَرَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابُ اوہ یہ جنہیں کتاب کا اہلِ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے يُدْعَوْنَا إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ انہیں اللہ کی اس کتاب قرآن کی طرح بھی بلائے جاتا ہے تاکہ فیصلہ کیا جائے ثُمَيَتَوَ اللَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے بہت سے لوگ احراز کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ثُمَيْتَوَ اللَّا فَرِيقٌ مِّنُهُمْ مَعْرِضُونَ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسْسَنَ النَّارُ إِلَّا اِيَامًا مَعْدُودًا یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ میں جانا بھی پڑا تھا تھوڑے سے دن ہی ہوں گے نا فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مَا کَانُ يَفْتَرُونَ جو یہ جھوٹھی چیزیں بنا بنا کے دین میں شامل کرتے ہیں یہ چیزیں ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں جھوٹے باتیں بنا بنا کے دین میں داخل کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے فَقَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِي اس دن ان کا کیا ہوگا جس دن جس دن قیامت کے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے جس دن انہیں وہاں جمع کیا جائے گا پھر پتا جالے گا وَوَفِّتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ہر ایک جان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا کسی کے کوئی کمی نہیں کی جائے گی وَوَفِّتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اللہ کون ہے؟ قُلِ اللہم مالک الملک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مالک الملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اتی الملک کا منتشاہ جس سے چاہتا ہے تو بادشاہ ہی دیتا ہے تو اتی الملک کا منتشاہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَنْتَشَا اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہ چھین لیتا ہے اے اللہ تو ہیں تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے فرمایا اللہم مالک الملک تو اتی الملک کا منتشاہ وتنزع الملک ممنتشا وتعز منتشا وتذل منتشا اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے زلت دیتا ہے یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے قل اللہم مالک الملک توتی الملک منتشا وتنزع الملک ممنتشا وتعز منتشا وتذل منتشا بیدک الخیر اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے سب کچھ تیرا اختیار میں ہے لیکن تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے ایک خیر ہے جس کو بھی دیتا ہے خیر دیتا ہے بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہی ہے تو ہی ہے اللہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے رات کے بعد دن آ جاتا ہے دن کے بعد رات آ جاتی ہے وَتُخْرِجُ الْحِيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور ایک مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے ایک مردہ چیز ایک دانہ ایک جو ہے مردہ سا ہوتا ہے اس کو زمین میں لگاتے ہیں اس سے ایک اللہ تعالیٰ پودا جو ہے وہ نکال دیتا ہے تُخْرِجُ الْحِيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور ایک زندہ سے مردہ بنا دیتا ہے یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہیں اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ تعالیٰ تُو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب تُو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے کوئی حساب نہیں ہے تیرے دین کیا انسان اللہ کی دین کا کبھی محاسبہ بھی نہیں کر سکتا ہے انسان پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی ہیں آج اس دور میں ہر چیز کو آداد و شمار میں لایا گیا ہر چیز کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ایٹم ایسی سی چھوٹی چیزیں جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے خردبی نے لگا لگا کے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بھی آداد و شمار میں لایا گیا اور بڑی سے بڑی اور تیز سے تیز چیزوں میں بھی عداد و شمار میں لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے زمین کی چیزیں مثال کے طور پر روشنی کے رفتار کیا ہے ہوا کا وزن کیا ہے آواز کس طریقہ رفتار میں جو ہے وہ پہنچتی ہے ان سب چیزوں کا عداد و شمار میں لایا گیا انسانوں کو شمار کیا جا رہا ہے جانوروں کو شمار کیا جا رہا ہے زمین کے چپے چپے کو ناپ کے عداد و شمار میں لایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا چیلنج پر قرار ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے سوپر کمپیوٹر سے اور سوپر کمپیوٹر بنا دئیے گئے جو ایک منٹ میں اتنے اتنے کمان لے کے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا ہونا ممکن نہیں تھا جتنے مرضی سوپر کمپیوٹر بنا لیا جائیں فرمایا رب کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو وترزق من تشاؤ بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون مؤمنین اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دینا شروع کچھ آرڈر دینا شروع کر دیئے پہلا آرڈر اس میں سے یہ ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون مؤمنین ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ ایمان والوں کے علاوہ دوسرے کافروں کو اولیاء نہ بنائیں اولیاء کا معنی اپنے ایسے دوست کہ مسلمانوں کے مقابل میں ان کو اپنا حمایتی سمجھ رہے ہوں یہاں وہ دل کا وہ لگاؤ مقصود ہے دل کا وہ تعلق مقصود ہے کہ انسان کی ہمدردیاں کہاں ہوتی ہیں زہری اخلاق سب کے ساتھ کرنا ہے چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے اخلاق سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک دلی تعلق ایک دلی محبت ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْئِن إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم کوئی نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا ہاں ان کافروں کے فتنوں سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا بوتا تمہیں تعلق رکھنا پڑے تو اس حد تک تاکہ ان سے بچے رہو یہ نیک دلی حمدردیاں انہیں دے دو وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے ڈر جو اللہ تعالیٰ سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ اے لوگو جو کچھ سینوں میں چھپاؤ گئے یہ ظاہر کرو گئے اللہ سب کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِن خِيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُو تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا فرمایا اس دن قیامت والے دن ہر جان ہر ایک انسان ہر جان جو اس نے کیا ہے وہ سامنے پائے گا قیامت والے دن کوئی جید پوشیدہ نہیں ہوں گی جو کیا وہ سامنے آئے گا یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِن خِيْرِ مَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُو اور جو برا کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نعوذ بِاللہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا گوگل اکاؤنٹ کھول کی دیکھ لیا اس کی واش ہسٹری کیا ہے اس کا جو ہے وہ باقی کیا کیا اکاؤنٹ ہے تو ہو سکتا ہے اسی سے پتہ چل جائے کہ کتنا صحیح اور کتنا غلط تھا لیکن اللہ تعالیٰ گوگل سے کہیں زیادہ جو ہے وہ جاننے والا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس دن جو کچھ کیا ہوگا وہ اللہ کے سامنے ہوگا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُو جو برائی کیوں گے وہ بھی سامنے ہوگی خواہش کرے گا کاش کہ آج میں اپنی ان غلطیوں سے کتنا ہی دور ہوتا یہ غلطیاں اس سے کتنی دور ہوتیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَا لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے وَاللَّهُ رَعُفُمْ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ فوری پکڑ لے کوئی گناہ کر رہا ہو اور غیب سے تھپڑ پڑے اسے اور وہیں پہ ڈھیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا فرما لیکن اللہ نے زبرددسی نہیں کی فوری نہیں پکڑا اس کو وَاللَّهُ رَعُفُمْ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ شفقت کرتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یہ آیت بہت عظیم آیت ہے بہت بڑے مفاہیم اپنے ذہن میں رکھتی ہے اللہ نے فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ وہ لوگوں اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو اس کا کچھ طریقہ ہے اس کا کچھ انداز ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگلی آیت میں کہا قُلْ اطیعُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ الْعطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ان دو آیتوں میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں اور نبی کی بات نہیں مانتا ہوں تو وہ کبھی اسلام پہ نہیں چل سکتا وہ دین پورا ہو ہی نہیں سکتا جس میں نبی کی اتباع نہ ہو اور یہاں پہ ایک بات سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ایک لفظ بولا ہے اور وہ ہے اطاعت اطیعُ اللَّهَ لیکن نبی کے لیے دو لفظ بولے ہیں ایک ہے فَتَّبِعُونِ اتباع اور ایک ہے اطیعُ الرَّسُولَ رسول کی اطاعت کرو تو نبی کے لیے اطاعت اور اتباع دو چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے لفظ اطاعت اطیعُ اللَّهَ بولا ہے تو اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے اطاعت کا مطلب جو بولا ہے اس کو پورا کرنا ہے یہ ہے اطاعت اتباع یہ ہے کہ جو کیا ہے وہ کر کے دکھانا ہے جو کیا ہے وہ کر کے دکھانا ہے اگر محبت ہے اللہ سے اگر لگاؤ ہے اللہ سے دعویٰ تو سب کرتے ہیں اگر سچی محبت ہے نا تو فرمایا فَاتَّبِعُونِ میری اتباع کر کے دیکھو يَغْفِلْ لَكُمْ دُرُوبَكُمْ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اس محبت میں اتباع ہے جو انسان نبی کی اتباع کے بغیر نبی کی محبت کا دعویٰ دار ہے نافرمانیاں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عاشقِ رسول کہتا ہے اپنے آپ کو محبِ رسول کہتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مجھے کبھی کبھی افسوس آتا ہے کہ لوگوں کو لوگ ناموسے رسالت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تو سڑکوں پہ نکل آئیں گے لیکن نبی کی طرح سنت کو پورا کرنے میں نبی کی طرح لباس بنانے میں لبی کی طرح شکل بنانے میں ان کو سورک آفٹے ہوں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے اگر ہم نے سلوار کو ٹکھنوں سے اونچا کر لیا اگر ہم نے چہرے پہ دھاڑی رکھ لی تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے قبیلے والے ہمیں کیا کہیں گے اس قوم کو ناموسے رسالت کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل کیسے ہے جو نبی کی طرح شکل بنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں جو نبی کے حکم پہ پردہ کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے خاطر جان قربان کرنا نبی کی طرح جان قربان کرنا تو جھوٹے دعوے ہیں اس لیے سوچئے کہ اللہ کا حکم اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتبا لازم ہے نتیجتا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے قل اطیع اللہ والرسول اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوُوا اگر پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے اب آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کر کے قرآن مجید جیسے میں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید احکامات واقعات احکامات دیتا ہے اور پھر کچھ واقعات سے ایک عبرت دلانے کے لئے سناتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اصطفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَآلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی بے شک اللہ نے ہی اصطفَى آدَمَ وَنُوحًا اللہ نے آدم کو بھی چنا تھا نوح علیہ السلام کو بھی چنا تھا وَآلَىٰ اِبْرَاهِيمَ اور آلِ عِبْرَاهِيمَ کو بھی اللہ نے چنا وَآلَىٰ عِمْرَانَ اور آلِ عِمْرَانَ کو بھی اللہ نے ہی چنا تھا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ بَاقِی جہانوں پہ باقی دنیا پہ اللہ نے انہیں امتیاز دیا اللہ نے انہیں مقام دیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ اصطفَى آدَمَ کسی اور نے نہیں مقام دیا کوئی اور ذات نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آلِ عِبْرَاهِيمَ کو اور آلِ عِمْرَانَ کو سب یہاں پہ آلِ عِمْرَانَ سے کون سے مراد ہیں سورت کے شروع میں میں نے بتایا کہ عمران انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں دو شخصیات ہیں موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ان کے دادے حضرت مریم علیہ السلام کے بھی والد کا نام عمران ہے تو یہاں وہ عمران مراد ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں کیونکہ آگے واقعہ انہی کچر رہا ہے اللہ نے انہیں انتخاب فرمایا چن لیا تھا امتیاز دیا تھا نبیوں کے اندر جو ہے وہ بنایا نبی ان کے آلمے سے بنائے فرمایا ذریتم بعضها من بعض یہ انبیاء علیہ السلام کی نسل ایک دوسرے سے ہے ایک دوسرے سے آگے آگے نبی بنے ہیں واللہ سمیعن علیم اور اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے اب واقعے کی تھوڑی سی تفصیل شروع ہوتی ہے اِذْ خَالَتِ مرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْحَلِيمِ یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے جب عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا اے اللہ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا جب یہ کہا تھا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں عیسائیوں کے اندر ایسا بھی تھا یا بنی اسرائیل میں ایک عبادت ایسی بھی تھی کہ اپنے میں سے کچھ انسانوں کو وقف کر دیا جاتا تھا کہ یہ انسان خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کچھ اور کام نہیں کریں گے ان کا کام صرف عبادت کرنا ہوگا یہ کچھ ایسا اس قوم میں اس بنی اسرائیل میں موجود تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر آکے امت مسلمہ پہ بہت ساری آسانیاں فرمائی ہیں جس کے اندر کچھ ایسا کرنا ایک بندہ ویسے کہہ دیتا ہے کہ میں ساری زندگی دین کا کام کروں گا کوئی کاروبار کوئی بزنس کوئی کچھ نہیں کروں گا اللہ صرف تیرے آگے جو ہے سجدے میں گرا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہمیں اس امت پہ لازم نہیں کیا ہے جبکہ پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ مخصوص کیے جاتے تھے تو عمران کی بیوی نے کہا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں فتقبل منی اللہ مجھ سے قبول کر لے اینکا انتا سمی العلیم اے اللہ تو سننے والا ہے جاننے والا ہے میں اپنے اس بیٹے کو اپنے اس بچے کو اپنے اس بچے کو بیٹا نہیں اپنے اس بچے کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں فلمہ وضعتها جب بچہ ہوا تو وہ تو بیٹی ہوئی فلمہ وضعتها قادت ربی انی وضعتوها انسا اے اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خود خوب جانتا ہے کہ کیا اللہ نے بیٹی دی ہے ولیس الذکرکالانسا ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد اور عورت ایک طرح نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک طاقت میں ایک قوت میں ایک جو ہے برداش میں ایک جو ہے جذباتی یعنی جذبات ہونا جذباتیت میں فرق ہے مرد اور عورت میں تو فرمایا ولیس الذکرکالانسا لیکن پھر بھی میں اس کو اسی طرح اس بچی کو بھی وقف کرتی ہوں تیری عبادت کے لیے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا بَرْيَمْ اور اس کا نام میں مریم رکھ رہی ہوں مریم وَإِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانُ قَجِی اور اے اللہ میں اس بچی کو اس کی اولاد کو شیطان سے اللہ پناہ دیکھتی پناہ مانگتی ہوں تیری حفاظت مانگتی ہوں کہ اللہ اس بچی کو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ تُو شیطان سے پناہ دینا اِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانُ الرَّجِيمِ اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بہت اچھے طرح سے قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طرح سے ان کی تربیت کر دی اب جیسی بڑی ہوئی تو والدہ جو ہے وہ بھی فوت ہو گئی والد بھی فوت ہو گئے تھے اب اللہ کے یہ گھر میں قرآن مجید یاد رکھ لیں کہ ایک کوئی تاریخی بک نہیں ہے کوئی ہسٹری بک نہیں ہے قرآن مجید واقعات میں سے صرف ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے اب جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے یا جن کی بھاریکیاں نہیں چیزے وہ اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتا ہے اور متشابہات کے پیچھے میں نے اندر بتایا ہے کہ انسان بلا وجہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ان بھاریکیوں کے پیچھے لگے کہ جہاں جا کے اس نے حاصل کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد لینا ہے تو اس بھاریکیوں کے پیچھے لگنے کا کوئی مقصد نہیں آیا چند دن پہلے میرے پاس ایک بندہ آیا اور کہلنے گا مول سب میں فس گیا ہوں پلیز میری ہیلپ کرو میں نے کہا کیا پرابلم ہے کہلنے گا جی کسی بندے سے میں نے شرط لگا لی ہے اور میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے جی نوح علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا مجھے بتاؤ ٹھیک ہے ہم تاریخ سے نکال لیں گے لیکن کیا اس جاننے میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے پوچھنا ہے آپ سے کہ نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے قبر میں پوچھنا ہے کیا ایمان کیا جا کے اس پہ ایمان لانا فرض ہے جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے ان کے پیچھے نہ پڑنا یہ انسان کے ایک اچھے ہونے کی نشانی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سنی ہوگی من حسن اسلام المرء ترکوہمالا یعنی جن چیزوں سے انسان کا تعلق نہیں ہوتا ہے ان کو اگنور کر دینا چھوڑ دینا یہ اس انسان کے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ انسان اچھا مسلمان ہے ایسی بلا وجہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ جو ہے اس کو کلوز کر دیا والد اور والدہ چلے گئے حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی اور اللہ کے گھر میں چوبیس گھنٹے بیٹھ کے عبادت کرتی تھی اور ان کی کفالت ان کے اوپر جو ان کے گاڈین یہ ذمہ دار تھے اللہ نے ذکریہ علیہ السلام کو بنایا تھا جو ان کے خالو تھے ان کے خالو تھے فرمایا فلہا ذکریہ کلما دخل علیہا ذکریہ المحراب وجد عندہ رزقہ ذکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے پاس وہ جو ان کے عبادت کرنے کے لیے مسجد کے ساتھ حجرہ بنایا گیا تھا اس کو محراب بولا جاتا تھا جب بھی اس میں آتے وجد عندہ رزقہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پھل پاتے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جب بھی آتے کہا اے مریم یہ کہاں سے تیرے یہ سب کچھ آتا ہے کون ہے جو تجھے یہاں پہ سامنے آکے دیکھے جاتا ہے یا مریم انہ لکی ہادا کون ہے جو تجھے دیکھے جاتا ہے یا مریم انہ لکی ہادا یہ نہیں کہا میرا پیر دیتا ہے میرا فلاں دیتا ہے میرا قبر والا دیتا ہے میرا فلاں نہیں فرمایا یہ سب کچھ میرا اللہ دیتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ معجزات یہ کرامتیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے مرضی سے کوئی کرامت نکال دے کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کوئی معجزہ اپنے مرضی سے بنا دے قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَّعُ بِغَیْرِ حِسَابِ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اور رب کے بن کر تو دیکھیں رب سے مان کر تو دیکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے بس مانگنے کے لیے وہ زبان لے کے آئیں جو جھوٹ نہ بے ہوتی ہو وہ آنکھیں لے کے آئیں جو حرام نہ دیکھتی ہوں وہ کان لے کے آئیں جو حرام سنتے نہ ہوں پھر دیکھیں کہ یا اللہ یا میرے اللہ پکاریں اور اللہ چھت پھاڑ کے سب کچھ نہ دے دے تو پھر اللہ کی رحمت کیوں نہ آئے ہمارے اوپر لیکن مانگنے کے لیے وہ موہ تو بنائیں مانگنے کے لیے وہ چیز تو لے کے آئیں وہ تقویٰ تو لے کے آئیں وہ زبان تو لے کے آئیں جو رب کے آگے وہ زبان جو جھوٹ نہ بولے وہ آنکھیں جو حرام نہ دیکھیں وہ ہاتھ جو حرام نہ پکڑتے ہوں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمایا ہے اے مریم کہاں سے یہ آیا فرمایا سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اب زکریہ علیہ السلام بھی رب سے بکار بیٹھے زکریہ علیہ السلام بھوڑے ہو گئے تھے رب سے بکار بیٹھے اللہ مجھے بھی کوئی نیک اولاد دے دے اے اللہ مجھے بھی کوئی نیک اولاد دے دے اِنَّكَ السَّمِعُنْ عَلِيمُ اے اللہ تو تو سننے والا ہے نا اے اللہ تو تو دعا سنتا ہے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے دے انسان ذرا رب سے اچھی انداز سے مانگ کے دیکھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن افسوس کہ انسان اس پر غور نہیں کرتا ہے فرمایا وہاں پہ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ اللہ مجھے اولاد دے اور طیبہ نیک اور اچھی سیرت اور پاک اولاد اچھی اولاد دے اِنَّكَ السَّمِعُنْ عَلِيمُ اللہ تو سننے والا ہے بکار اور دعاوں کو تم ہی سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فوری جواب دیا فَنَا عَدَتْهُ الْمَلَائِكَ فرشتے آگئے فرشتے آگئے کس کے پاس زکریہ علیہ السلام کے پاس اور وہ بھی اپنے محراب میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ فرشتے نے کہا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا اے زکریہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دیتا ہے اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھا بیٹے کا نام فرمایا بِيْحْيَا ایک یحیَا نامی اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے یحیَا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے اور اللہ نے ان کا نام رکھ کے بھیجا فرمایا اے زکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے یحیَا کی خوشخبری دیتا ہے مُصَدِّقًا لِمَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّن اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کے سعادت مند ہونے کی صفتیں بھی دے دیں فرمایا اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے رہا ہے مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جو اللہ کی کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو سید ہوگا جو حصوراں ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا وَنَبِيًا اور سب سے بڑی چیز اللہ اسے نبی بنائے گا مِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوگا اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا دیتا ہے اتنا بڑا اچھا بیٹا اتنا اچھا بیٹا اللہ نے دیا قَالَ رَبِّي أَنَّا يَكُنُ الْغُلَامِ تھوڑا سا دنیا انسان ہے نا انسان آخر فرشتے تو نہیں ہیں نا بڑا بڑھاپا ہے اور بیوی بھی بڑی ہے قَالَ رَبِّي أَنَّا يَكُنُ الْغُلَامِ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرْ وَمْرَأَتِي عَاقِرْ اللہ میں بڑا ہوں میری بیوی میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں وَمْرَأَتِي عَاقِرْ میری بیوی بانچپن ہے یہ کیسی ہوگا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ اور فرمائے اللہ ایسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی اسباب نہیں چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر اسباب کے بھی سب کچھ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی بہت کچھ دے دیتا ہے فرمائے قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ اللہ تعالیٰ ایسی ہی سب کچھ کر دیتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیا ہے اللہ پھر مجھے کچھ بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے کوئی نشانی بتائیے میں کیا کروں تیرا شکر کیسے کر دوں قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیا قَالَ آیَتُكَ اللَّهُ تُكَلِّمَنَّا سَتَلَاثَتْ اَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا اللہ نے کہا اے زکریا اب اللہ کی تو ایک ایسی عبادت کر کہ تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کرنی اور تین دن تک لوگوں صرف اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ سوائے اشارے کے اللہ تعالیٰ ہماری اس امت پہ شفقت کی اللہ نے کہ ہمارا روزہ جو ہے بزاہر روزہ کھانے پینے سے رکنا خواہشات سے رکنا اس چیز کا نام روزہ ہے پہلی امتوں میں زبان سے چپ رہنا بولنا نہیں ہے اس کا بھی روزہ ہوتا تھا چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا مریم علیہ السلام کے واقعے میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کے پاس جا کے کہنا میں نے رحمان کے لئے روزہ رکھا ہے کسی سے میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتی ہوں تو کلام سے باز رہنا بھی روزے میں لازم ہوتا تھا اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہمارے روزے کھانے پینے اور خواہشات سے پیچھے رہنے کا نام روزہ بظاہر یہ کر اگرچہ پورا روزے کا جو رسواتا بھی ملتا ہے کہ انسان صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ گناہوں سے بھی بچ کے رہے اثر روزے کا مقصد یہ ہے برہر فرمایا اہزہ کریہ اب تیرے لئے تین دن کا روزہ ہے کچھ نہیں بولنا اشارہ کرنا ہے بس وَضْكُ الْرَبَّكَ وَضْكُ الْرَبَّكَ كَثِيرًا وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَلِبْكَابِ اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر صبح و شام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے یہ مقام اللہ تعالیٰ اس پوری بات میں یہ بتایا ہے پیش واقعہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس نسل کو چنا تھا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا تھا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایسے پیدا کیا کہ ان کی والدہ نے پیدا ہونے سے پہلے انہیں دین کے نام پہ وقف کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد ان کی اچھی کفالت کی گئی اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنایا مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں برہر راجح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہے لیکن نبوت اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو دی ہے اللہ تعالیٰ کے یہ نبی بنے ہیں وہ صرف مرد ہیں مریم علیہ السلام نبوت کے مقام پہ نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے اس جگہ پہ تھی اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی مریم علیہ السلام کو دیکھ کے اش اش اٹھ کر بیٹھے اس سے ہمارے لئے ایک سبق نکلتا ہے کاش کہ ماں باپ کچھ ایسا سوچ لیں کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سوچ لیں کہ اب ظاہر ہے کہ بچے کو دین کے نام پہ وقف تو نہیں نہ کیا جا سکتا کہ سارے کام چھوڑ کے لیکن اتنا سوچ لیں کہ جو ہمارا بیٹا پیدا ہوگا جو ہماری بیٹی ہوگی ہم اس کو دین کا علم سکھائیں گے ہم اس کو دین کا عالم بنائیں گے ڈاکٹر انجینئر پائلٹ یہ تو سب سوچتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں میرے آنے والے بچے کو ہمارا یہ بچہ ہے ہم اس کو دین سکھائیں گے ہم اس کو عالم بنائیں گے کتنے لوگ ہیں یہ دنیا کے چند دن تو گزری جانے ہیں لیکن پتا چلے گا جب آنکھیں کھلیں گی رب کے سامنے جا کے پتا چلے گا کہ جب غبار چھٹ جائے گا تو پتا ہوگا کہ گدے پہ سوار ہیں یا گھوڑے پہ سوار ہیں برحال یہ ایک انسان کے اندر اگر کوئی انسان عارضو کر سکتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے امت مسلمہ اس سے عبرت لیں اس سے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں اچھے لوگوں کے واقعات بیان کر کے اچھائی کی طرف ترغیب دینا ہوتا ہے اور زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی آج ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے تو کیا بھنگڑے پر ڈالے جاتے ہیں کوئی خوشی آگئی ہے گھر میں وہ لوگی انچی آواز سے میوزک لگائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا زکریہ علیہ السلام کو تو کیا کہا اللہ تین دن تک تیری عبادت خالص کچھ نہیں کروں گا کاش کہ مسلمان بھی ایسا کریں کاش کہ اس سنت پہ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے بدلے میں انسان کو اللہ کے عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ میرے رب نے مجھے اولاد دی ہے میں لوگوں پہران ہوں باز دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوتا ہے اور بیٹے کے لئے خوشی میں عقیقہ کرنا ہوتا ہے مٹھایاں اتنی بانٹ دیں گے اور عقیقے کہیں گے جی دو بکرے زبا کرنے کا تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے پیسے لگیں جتنی تم مٹھائیاں تقسیم کر چکے ہو جتنے تم لوگوں کو یہ بتانے میں خرچ ہو اس سے بہتر تھا کہ دو بگرے کر کے عقیقہ ہی کر لیتے اس لئے ہمیں خوشی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے فرمایا اے ذکریہ تین دن تک تیرا یہ ہاں کام ہے ان واقعات بیان کرنے کے بعد اب آگے بات کا تسلسل آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ ان کا بیک گرونڈ بتایا فر اللہ نے فرمایا اے مریم اللہ نے تجھے بھی چنا ہے اگرچہ اس آل کو پوری کو چن لیا تھا لیکن ایک خاص الگ سے بھی سفت دی اے مریم فرشتوں نے آکے کہا اے مریم علیہ السلام اللہ نے تجھے چنا ہے اور تجھے پاک کیا ہے وستفاق علیہ نساء العالمین اور تجھے دنیا کی اور طبی فضیلت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو کامل کیا ہے جن عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے ان میں حضرت مریم علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ جو مسلمان ہو گئی تھی اللہ کے نبی اسلام کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کامل ہونے کا اور جنت کے سردار ہونے کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے کھانے کے اندر ایک نمک کی مثال ہوتی ہے کہ نمک کے بغیر کھانا پھیکا ہوتا ہے ایسے ہی جیسے نمک کو اس فضیلت مقام حاصل ہے اسی طرح فرمایا کہ سارے کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ پھیکا ہو جاتا ہے ایسے ہی اسلام کے اندر اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی مقام دیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ تمام عورت نے فرمایا یہ عورتیں ہیں جو کامل ہوئی ہیں جنہیں اللہ نے اس کمال کے درجے تک پہنچایا ہے جس کمال کے اندر انسان اقل دانائی اور وہ سمجھ تک پہنچ جاتا ہے فرمایا فرشتوں نے آکھے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے تجھے پاک کر دیا ہے تجھے اور جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے اے مریم اب تیرا کام کیا ہے رب کی آگے عاجزی کر سجدہ کر رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ سارے واقعات بیان کرنے کا اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات غیب کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو تو نہیں پتا نا آپ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آ رہے ہیں نا آپ کو تو نہیں پتا عیسیٰ اسلام پہلے کیسے آئے تھے ان کی والدہ مریم اسلام کیسے تھی ان زکرہ اسلام کیسے تھے کیسے مریم اسلام پہدا ہوئی تھی یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جتلانا جاتا ہے ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی کمال پورا حاصل ہے تو وہ اللہ کی ذات کو ہے اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعریفیں ہر طرح کے کمالات جس ذات کے لئے ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں تو اللہ کے انبیاء علیہ وسلم بہت بڑے درجے پہ ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ بزات خود بڑا بن گیا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے لئے رب العالمین فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بہت بہت بڑے بنی آدم کے سردار ہوں گے لواہ الحمد بیدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انسانیت سب جبوں سے عاجز آ جائیں گے تو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی سفارش کریں گے اللہ نے اپنے نبی کو مقام محمود اطاع فرمایا ہے سب عزتیں سب مقامات سب مرتبہ سب کچھ موجود ہے لیکن محمد کبھی احد نہیں بن سکتا محمد کبھی احد نہیں بن سکتا محمد کبھی معبود اور الہ نہیں بن سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے تو وہ اللہ نے اطاع فرمایا ہے اس لیے یہ نظریہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر علم غیب ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اللہ عالم الغیب ہے اللہ نے قرآن مجید میں بہت جگہوں سے فرمایا یہاں آکے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ علیک اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ آپ تو اس وقت موجود نہیں نہ تھے اِذِيُلْقُونَا قْلَامَهُمْ اَيُّمْ يَكْفُ الْمَرْيَمْ کہ جو مریم علیہ السلام کی کفالت کا ٹائم آیا تھا تو کون کرے گا کفالت کون کرے گا اس کا فعلت کون کرے گا تو اس وقت جو ہے اس دو قرآن دازی کی گئی قرآن تیر پھینکے جاتے تھے کون سا تیر سیدھا گرتا ہے کون سا الٹا گرتا ہے قرآن کیا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پہ قرآن نکلا تھا تو فرمایا وہ جس وقت ہو رہا تھا آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذِيُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ جب وہ اپنی قل میں پھینکے قرآن دازی کر رہے تھے اَيُّمْ يَكْفُلْ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذِيهُمْ يَخْتَسِمُونَ جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو آپ تو وہاں پہ نہیں تھے اے نبی ہم نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کے بارے میں کسی اپنے بندے کے بارے بڑا درجہ دیتا ہے نا تو ساتھ اپنی عظمت ضرور بیان کر دیتا ہے اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی بڑی عظمت بیان ہوئی تھی تو اللہ نے ساتھ درمیان میں چھوٹا سا نوٹ لگا دیا کہیں کوئی انسان سمجھ نہ لے کہ یہ خبریں کہاں سے آگئیں یہ کیسا ہو گیا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دے دی ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود اللہ کے پاس جا کے معبود بن گئے نہیں 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 نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے ایسی ناتے بنا دی کہ احد اور احمد میں فرق تو میم کا ہے نا ایک میم ہٹا دیں تو جو زمین پہ احمد تھا وہ آسمان پہ جا کے احد بن گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الہ اور معبود مقام بہت بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو جو بڑی صفت ہے بڑی صفت جو ایسے بڑے مقامات پہ آتی ہے وہ محمدًا عبده ورسوله ہے عبد ہونا اور رسول ہونا بندہ ہونا پہلے رسول ہونا بعد میں ہمیشہ عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا ذالک من انبائی الغیب اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نوحی انہیں اچھا ایک اور بات یہاں پہ نکتہ نوٹ کر لیجئے ویسے یہ زمین کئی اور بھی جنگوں پہ میں آکے بتاؤں گا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے تنہ تنہائے اکیل آئے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جب ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں نہیں کہتا ہے اللہ تو نے یہ کیا تم نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ تم کے اندر بھی شراکت ہے کہیں ہماری طرف سے اللہ کو ایک سے زیادہ ہونا نہ بتا دیا جائے تو تم کہہ کے پکارا جاتا ہے اور دعائیں جو حدیث میں آتی ہیں اللہمہ انتل احد السمد اللہ تم احد السمد ہے انتم جمع کا سیغہ نہیں آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑی بات کرنا چاہتا ہے تو جو شاہی خطاب ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے خطاب ہوتے ہیں بادشاہ کے کہتا ہے یہ نہیں کہتا میں یہ ایک آرڈر دے رہا ہوں بادشاہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے بولتا ہے ہمارا یہ آرڈر ہے ہمارا یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بڑی بات کو بتاتا ہے تو اپنے لیے جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے نوحی ہی الہی نوحی ہم وحی کرتے ہیں یہ نہیں کہا میں وحی کرتا ہوں اللہ واحدہ و لا شریک ہے اس کے ذات کوئی شریک نہیں ہے لیکن اللہ جب اپنی ذات کو بڑا بنانا چاہتا ہے تو ایک آرڈر اور ایک سیغے اپنی ان الفاظ کے اندر اللہ اپنی عظمت کو بڑا کرنا چاہتا ہے تب جمع کے سیغہ جمع کے لالفاظ استعمال ہتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ الْاِكَ یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب اللہ ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عظمت دینے کے لیے اللہ اپنے بیان کو بڑا کرنے کے لیے اپنی جماعہ کا سیغہ بولتا ہے فرمائے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قلمے پھینکے مریم علیہ السلام کے بارے میں کر رہے تھے جب وہ جگڑا کر رہے تھے تو آپ تو نہیں تھے آگے پھر واقعہ یعنی پیچھے مریم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی درمیان میں اللہ نے ایمان کی اصلاح کر دی نصیت کر دی نوٹ دے دیا آگے پھر وہی تسلسل اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَغْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ حُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ ابْ مَرْيَمُ وَجِيهًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ چفرشتوں نے کہا اے مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ اللہ تعالیٰ تجھے خوش خبری دیتا ہے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے اپنی طرف سے اللہ تجھے ایک بیٹی کی خوش خبری دیتا ہے اَلْمَسِيحُ عِيسَ ابْ مَرْيَمُ ایک بیٹا جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا یہاں بھی نام اللہ نے بتا لیا یہاں بھی نام اللہ نے رکھ دیا اَلْمَسِيحُ کا معنی یہ ان کی صفت بیان کی گئی ویسے لفظ مسیح جو ہوتا ہے نا اس کو بات سمجھ لیجئے مسیح لفظ جو ہے یہ اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے مسیح کے دو معنی ایک مسحہ سے معنی ہے ہاتھ پھیرنا مسا کرنا جس کو ہم بولتے ہیں مسا کرنا مسا کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دینا تھا زندگی میں کہ وہ کسی نبی نے کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا مادرزاد اندہ جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا یہ اللہ نے موجزہ دیا کسی مردے کو ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا کسی پرندے کو جو ہے وہ مٹی سے بنا کے ہاتھ پھیرتے تھے پھونکتے تھے وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا یہ اللہ نے انہیں موجزہ دیئے تھے تو اس معنی میں مسیح تھے اور دوسرا مسیح کا معنی ہے سہرو سیاحت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین میں پھرتے رہے دور دور تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اس لئے ان کی صفت مسیح ہے اور اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ الفاظ اپنے سیاق و سباق سے اس کا معنی ہوتا ہے اب جو دجال ہے جو شیطان دجال ہے جس سے نبیوں نے پناہ مانگی ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من مسیح الدجال اے اللہ دجال مسیح سے میں پناہ مانگتا ہوں اس کو بھی مسیحن بولا گیا ہے مسیحن کہ وہ بھی زمین پہ سیر کرے گا مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا کے اندر وہ فتنہ پھیلائے گا اس کو بھی مسیح بولا گیا ہے المسیح الدجال تو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ اپنے اندر کوئی بڑی چیز نہیں رکھتا ہوتا ہے لفظ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس انداز سے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی جرنل الفاظ ہوتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے استعمال کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کا اس جگہ والا معنی ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کا وہی معنی ہوتا ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنوک لی بولا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب مولا علی کیا اس مولا کا وہ معنی ہے جو اللہ نے اپنے لیے بولا ہے نعم المولا و نعم النصیر کیا اس کا وہ معنی ہے عربی میں غلام کو بھی مولا بولا جاتا ہے کیا اس کا وہ معنی ہے الفاظ جہاں بولا جاتا ہے وہاں کا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہے کہ جو لفظ جہاں پہ بولا گیا اس کا ایک معنی پکڑ کے سب پہ لگا دو اللہ مولا ہے ہمارا تو کیا حضرت علی اس طرح کے مولا ہیں نہیں یہاں دجال کو بھی مسیح بولا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح بولا گیا مسیح عیسی بن مریم دجال کو بھی مسیح دجال تو کیا مسیح نعوذ باللہ اچھائی کی جگہوں پہ آیا تو لفظ اچھائی کی انتہائیوں پہ ہے لفظ برے کے لئے استعمال ہوا تو برائیوں کی انتہائیوں پہ ہے لفظ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے عربی میں غلام کو بھی مولا بولا جاتا ہے اللہ کے نبی اسلام کیس حدیث کا معنی صرف یہ ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے بس جو ہمارا قریبی ہے وہ ہی علی کے قریبی ہیں یہ مطلب ہے اس سے یہ لینا کہ اب اس لفظ سے بن گیا ہے مولا علی اور وہ ہلا اور معبود بن گئے ہیں اللہ کی طرح کیونکہ اللہ ہے نعم المولا و نعم النصیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں یہ غلط ہے یاد رکھ لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت سے ہیں نبی اسلام کے قریبی رشدار ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں حسن اور حسین کے جو ہے وہ بابا ہیں بہت کچھ ہیں اسلام میں پہلی شخصیت بچوں میں داخل ہونے والی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں لیکن وہ صحابی ہیں وہ نبی کے درجے پہ نہیں ہیں وہ اللہ کے درجے پہ نہیں ہیں ان کا مرتبہ ابو بکر عمر اور عثمان کے بعد ہے اسلام کے اندر خلفہ اربعہ پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر تیسرے خلیفہ عثمان چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ہیں اب کوئی آج آ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مولا علی نے یہ کہا مولا علی جو ہے وہ سب سے بڑا ہے یاد رکھ لیں میں صرف بتانا چاہتا تھا کہ لفظ جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے اپنا معنی الگ رکھتا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا ہر جگہوں پہ ایک معنی پکڑ لیا جائے یہاں اس بات چر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ جو جو خوش خبری دیتا ہے ایک ایسے بیٹے کی جو مسیح عیس ابن مریم ہوگا وجیہاں فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے اسے عزت والا بنا کے بھیجا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور مُقَرَّبِينَ سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو مقربین میں سے بنایا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بنا کے بھیجا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خوش خبری کس کو دی کس کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا جو ہے وہ دے رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیٹا کیسا ہوگا فرمایا وہ لوگوں سے کلام کرے گا وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی جا کے جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا اپنے اس بچپن میں ماں کی گود میں بھی اس نے کلام کرنی ہے اور اس نے بڑا ہو کے اور اس نے بڑا ہو کہ جب بڑھاپے میں آسمان سے دوبارہ نازل کیا جانا ہے اس وقت بھی اس نے کلام کرنی ہے اس وقت بھی اس نے کلام کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑھاپے میں تو ہر کوئی جا کے بات کرتا ہے اور بچپن میں ایک الگ سے موجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں وجیہن بتایا اور مقربین میں سے بتایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ بڑھاپے میں اور بچپن مہد گود میں بات کرے گا تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی جا کے بات کرتا ہے لیکن چونکہ آسمان پہ انہوں نے جانا ہے آسمان سے پھر نازل ہونا ہے تو اس لیے انہیں کہا گیا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ اس لیے انہیں کہا گیا کہ وَيُقَلْ لِمُنَا سَفِ الْمَحْدِ وَقَحْلَا کہ وہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی آ کے یعنی جب دوبارہ نیچے اتارا جائے گا بڑھاپے سے پہلے کی وہ جو دھیڑ عمر ہوتی ہے اس میں بھی آ کے لوگوں سے کلام کرے گا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُنُ لِي وَلَدُونَ وَلَمِّ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مریم علیہ السلام نے بھی وہی کہا اے اللہ میری اولاد کیسی ہو سکتی میرے بیٹا مجھے تو ابھی کسی نے چھوا نہیں ہے مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے مجھے تو کسی مرد نہیں ہاتھ لگایا ہے تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُنُ لِي قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُنُ لِي وَلَدُ وَلَمِّ يَمْسَسْنِ بَشَرْ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے قَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے کن فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے کرنے کے لئے بڑے اسباب چاہیے اللہ تعالی نے تجھے بیٹا بغیر باپ کے دے رہا ہے اور اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے فرمایا وَا يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالی اسے کتاب حکمت طورات انجیل سب کا علم دے گا وَرَسُولَنِ الْا بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل تر رسول بنا کے بھیجے گا اور وہ آگے سے یہ پیغام دے گا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے آکے یہ پیغام دیا اب اللہ تعالی نے پوری بات کو جو ہے وہ مختصر اس طرح بیان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے آکے یہ پیغام دیا اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں میں موجزات لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ اَطْطِينِكَ اَحْيَتِ طَيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ میں تمہارے لیے جو ہے موجزات لے کے آیا ہوں کہ پرندے کو میں مٹی سے بناوں گا اور اس میں پھوکوں گا تو وہ پرندہ بن کے اٹھ جائے گا اللہ کے حکم سے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ ایک کوڑی والا مرز والا اور ایک برس بیماری والا جس کے جسم پہ بیماری وہ وائٹ وائٹ سے بن جاتے ہیں جس کے جسم پہ جو ہے وہ کوڑی والا مرز ہو جاتا ہے جس کے جسم کے اندر جو ہے وہ باز دفعہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ کیڑے بن جاتے ہیں فرمائے اس طرح کی بیماری والوں کو میں ہاتھ پھیروں گا اللہ شفاہ دے گا وَأُحِيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کرتا ہوں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ جو تم کھاتے ہو جو تم گھروں میں زخیرہ رکھتے ہو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا یہ میرے موجزیں ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے نشانیاں ہے فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو فرمائے میں تصدی کرنے والا ہوں پہلی جو اللہ تعالی نے بھیجی کتابیں ان کی تورات کی تورات کی میں تصدی کرنے والا ہوں اور بعض چیزیں جو اللہ نے تمہارے یہود پر حرام کی گئی تھی میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے ان چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں وَجِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَعَطِعُونِ اللہ سے ڈروا فَاتَّقُ اللَّهَ وَعَطِعُونِ اللہ سے ڈروا اور میری اطاعت کرو اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے حکم کو مان لو میں اللہ کا حکم لے کے تمہارے پاس آگیا ہوں اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو جب پالتا وہی ہے تو رب ہونے کا حق بھی اسی کو ہے میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو ہادا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آکے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو الفاظ یہ تھے نبوت آکے ان کو بتائی تو الفاظ یہ تھے فَرْمَيَا اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ ہادا صراط مستقیم یہ ساری باتیں بتاتے رہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے یہ لوگ میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں میں اللہ کا پیغام انہیں پہنچا رہا ہوں یہ مان نہیں رہے فرمایا من انصاری اللہ من انصاری اللہ اے لوگو تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا مدد کرنے والا نبی کی کون بن سکتا ہے دیکھیں جو دنیا ہے دنیا دار الاسباب ہے اس کے اندر ظاہری طور پہ کوئی بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے میں آپ کی آپ میرے میں کسی کی کسی اور کی دنیا کے اندر مدد کرنا یہ کوئی بعید نہیں ہے لیکن جو اصل مدد فوق الاسباب ہے وہ اللہ کے لیے کوئی نہیں کر سکتا تو دنیا کے اندر کسی سے کوئی ہیلپ لینا بری بات نہیں ہے اور یہاں پہ تو مذہبی اور دینی اتباع مقصود ہے کہ میرے دین پہ چل کے کون میرے ساتھ میری ہیلپ کرے گا قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُوا اَنصَارُ اللَّهُ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابی بولا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری بولا جاتا تھا تو ان کے ماننے والے حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آمننا باللہ اللہ پہ ایمان لائے وَشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور گوارہو ہم مسلمان ہیں ربنا آمننا بما انزلتا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاقْتُبْنَا مَعَشْاہِدِينَ اے اللہ ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اپنے رسول پہ ہے سب پہ ہم ایمان لے آئیں ربنا آمننا بما انزلتا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ اور رسول کی پیروی کرتے ہیں فَاقْتُبْنَا مَعَشْاہِدِينَ اللہ گواہی دینے والوں کے اندر ہمارا نام لکھ لے جو گواہی دینے والے ہیں ان کے اندر میرا نام لکھ لے وَمَكْرُو وَمَكْرَ اللَّهُ اب اللہ تعالیٰ پورے واقعے کو مختصر صرف ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتائی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو بیٹا دیا اور پھر بیٹے نے یہ ان باتوں کی قوم کو تبلیغ کی اور قوم نہ مانی تو حواری جو چند ماننے والے تھے وہ مدگار ہوئے اب اللہ نے فرمایا وَمَكْرُو وَمَكْرَ اللَّهُ جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے مکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو روم کا علاقہ ہے اس طرف جو رومیاں کے اندر جو بادشاہ تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے ظالم اور جابر تھے یہ فلسطین سے شام کا علاقہ شام کے علاقے میں جو حکمران تھے وہ یہودی تھے وہ بڑے ظالم تھے اور یہ فلسطین کے اندر جو عیسائی تھے جب نہ مانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان یہودیوں نے اور اس وقت کے لوگوں نے انہوں نے شام کے اس حکمران سے مدد لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لڑکانا اور شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے بھی خفیہ تدبیر کی وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ انہوں نے بھی مکر کیا تدبیر یہاں مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طور پر سازج کرنا اور جب لفظ اللہ کی طرف نسبت ہوت اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا کہ انہوں نے بھی تدبیر کی تدبیریں کی اپنی ساشیں کی اور اللہ تعالی نے بھی مقابلے میں تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم شکل کو آ کہ انہوں نے پھانسی لٹھا دیا پھانسی کا مطلب یہ تحصولی پہ لٹھا دیا اور انہوں نے سمجھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لٹھا دیا جبکہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکْرِينَ اور اللہ تعالی اس سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے لفظ مکر ہماری اردو میں شید تھوڑا سا کیونکہ ہماری اردو جو ہے نا بڑی نازک سی زبان ہے اور ہمارے ہاں ایک لفظ کا ایک معنی زیادہ زیادہ دو معنی ہو جائیں گے کتنا ہم کھینچتانی کر لیں گے اب مکر کو ہم یہ جانتے ہیں مکر کر رہا ہے مکر کا مطلب غلط کام کر رہا ہے ایسی غلطے باتیں کر رہا ہے عربی میں ایسا نہیں ہے ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اب چونکہ ہماری اردو زبان ہماری یہ جو اردو یا ہندی ہے یہ والی زبان جو ہے یہ عربی سے فارسی سے سنسطرت زبان سے ان زبانوں سے لے کے اسے جمع کیا گیا تو بہت سارے الفاظ عربی کے اس میں آگئے ہیں بہت سارے فارسی کے اس میں الفاظ آئے ہوئے ہیں تو چونکہ اس زبان کے ساری زبانوں سے مکس کر کے بنی ہوئی ہے تو عربی زبان کا کوئی ایک لفظ آتا ہے تو وہ ایک معنی میں ہوتا ہے جبکہ اس سے اور بہت سے معنی ہوتے ہیں تو لفظ مکر کا لازمی نہیں ہے کہ جو اردو میں معنی ہو وہی معنی ہے اللہ کی ذات کے لئے جب لفظ مکر بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدبر تدبیر کرنے والا خفیہ تدبیر کرنے والا کسی کو نہیں پتا اور اللہ تعالیٰ وہ تدبیریں کر رہا ہوتا ہے فرمایا واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الماکرین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ آیت سمجھنے والی ہے اللہ اکبر اب یہ آیت سمجھنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاهِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَقْتَلِفُونَ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَفَّى يُوَفِّي وَفَات کا مانا فوت ہونا بھی ہے اور وفَّى يُوَفِّي وَفَات کا پورا پورا ہونا بھی ہے تو قرارِ مجید میں لفظِ موت نہیں بولا لفظِ وَفَات بولا وَالْرَافِعُكَ إِلَيَّ اَغْلَى لَفَذ بولا ہم تجھے اٹھانے والے ہیں اب دونوں معنی ایک معنی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ ہم تجھے اٹھانے والے ہیں پورا پورا لے کے جانے والے ہیں آپ پریشان نہ ہوں وَمُطَاحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تجھے پاک کرنے والے ہیں کافروں سے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْا يَوْمِ الْقِیَامَةَ اور تیرے ماننے والوں کو قیامت والے دن ہم کافروں کے اوپر جو ہے وہ کریں گے بلند کریں گے جنہوں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور یاد رکھ لیں اے مسلمانوں ہم ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ان کو نبی مانتے ہیں ہم ان کو رسول مانتے ہیں ہم ان کو علی العظم پیغمبر مانتے ہیں جو ہمارے نبی نے بتایا جو انہوں نے نبی سلام کے بارے میں بتایا ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی مانا ہے اور تمام نبیوں کو ماننا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تیرے ماننے والوں کو قیامت والدن بلند کرے گا اب اس آیت میں بہت سے لوگوں نے اس آیت سے مانا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں فوت ہو گئے ہوئے ہیں انہوں نے آسمان سے نہیں آنا اور نبی اسلام کی احادیث کو ایسے ایسے مانوں میں مرود ترود کے مانے نکالے کہ کسی طریقے اس مسئلے سے جان چھوڑ جائے میں بات کو سمجھانے کے لیے نام نہیں لیتا ہوں اپنی گفتگو میں لیکن جہاں نصیت مقصد ہو اس نصیت کے پیشے نظر میں نام لے لیتا ہوں جعوید احمد غامدی جیسے کے نظریات جن کے نظریات یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور آسمان سے انہوں نے نازل نہیں ہونا ہے جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ورافع کا الیہ اللہ آپ کو اٹھانے والا اوپر اور آگے چل کے آگے چل کے بل رفعہ اللہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور حدیث میں اس کی تفاصیل موجود ہیں تو کیا تکلیف ہے اس نظری پہ نامانے والے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے دماغ میں ایک ٹیڑ پن ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نیچرل پہ آکے فٹ کرنا ہے سائنس پہ آکے فٹ کرنا ہے وہ چونکہ نہیں مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھائے گئے اس لئے احادیث کو کوئی ویلیو نہیں ہے اور متوفی کا معنی فوت کر لیا اور رافع کا معنی عزت کو بلند کر لیا اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تحریف کی جاتی ہے یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ اتارنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ اس کی جگہ بتائی دمشق کی جامعہ مسجد کے منارہ تل بیضا پہ اتارا جائے گا فجر کی آزان و اعقامت ہو چکی ہوگی جماعت ہونے والی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کو منارہ تل بیضا کے اوپر فرشتے اتاریں گے اور وہاں سے نیچے اتارا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جماعت نہیں کرائیں گے پیچھے ناماز پڑھیں گے دجال تباہی مچا رہا ہوگا دنیا میں اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کو جامعہ کر کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور مقام لدھ پہ جو فلسطین میں ایک جگہ ہیں وہاں آکے عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کا آمنہ سامنا ہوگا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا ہاتھوں جو ہے وہ مار دیا جائے گا یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا بلکہ متوفی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا لے لیا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مکر وہ مکر اللہ میں اے عیسیٰ آپ کو وہ نہیں ماریں گے میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اور میں آپ کو جو ہے وہ وفات دینے والا ہوں اور وفات اس میں متوفی کا اور رافعہ میں جو ترتیب ہے پہلے وفات ہے اور پھر اٹھانا ہے نہیں بلکہ عربی زبان میں واو سے پہلے اور واو کے بعد والی باتوں میں ترتیب نہیں ہوا کرتی کبھی چیز پہلے اور کبھی چیز بعد میں آ جاتی ہے اس کے بہت ساری مثالیں ہیں صورت جاسیہ میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا کہ جب مَا ہیَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا مَا ہیَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا صورت جاسیہ میں کے کافر جب کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے ہم مریں گے اور زندہ ہوں گے مریں گے اور زندہ ہوں گے یہ وہ جو مریں گے اور زندہ ہونے میں ترتیب نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور مر کے ختم ہو جائیں گے نَمُوتُ وَنَحْيَا وَاو ترتیب کی نہیں رکھتی ہوتی تو برحال اس میں انی متوفی کا ورافع کا علیہ میں ترتیب نہیں ہے اگر وفات کے معنی میں ہے اور اگر متوفی کا پورا پورا معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا پورا انہیں اٹھا لیا انہیں زمین پہ کچھ نہیں ہوا تھا اور اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کی لازم اور ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فیصلے اس طرح کیے جائیں گے اللہ فیصلے فرمائے گا جس میں اختلاف کرتے رہے اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اللہ انہیں دنیا میں بھی سخت عذاب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے وَمَا لَهُمِ النَّاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لے آئے نیک عامال کیے جو لوگ ایمان لے آئے نیک عامال کیے اللہ ان کے عجر پورے پورا کر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے یہ ساری آیات میان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سناتا ہے اِنَّمَثَلْ عِيسَ عِنْدَ اللَّهِكَ مَثْلْ آدم اللہ تعالیٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا ڈیریکٹ مٹی سے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بنا دیا خَلَقَهُ مِن تُرَابِن آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنا کے کہا تھا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَا كُون ہو جا وہ بن گئے ہو گئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا جس کی تفاصل صورت مریم میں آ جائیں گی فرمایا الحق میں ربک فلا تکونن نامن الممترین یہ حق آپ کے پاس تیرے رب کی طرف سے آ گیا ہے پس اس میں شک کرنے والا نہ بنے اس میں شک کرنے والا نہ بنے یہ رب حق تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ یہ سب کچھ علم آنے کے بعد پھر بھی آپ سے یہ لوگ بحث کر رہے ہیں تو ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ نہیں مانتے ہو تو آؤ ہم تمہیں میدان میں نکلتے ہیں اپنی اولاد اپنے بچوں گھلے کے تم بھی نکل آؤ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پہ لانت بھیجے اللہ جھوٹے کو ہلا کر دے یہ آیات اس وقت نازل کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن نوہ ہجری میں نجران علاقے سے عیسائیوں کا پادریوں کا ایک وفت آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباثر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی انہیں سنایا گیا اور کہا گیا اگر نہیں مانتے ہو تو آؤ ہم آ کے مباحلہ کر لیں مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں نکلیں نہیں مانتے ہو دلیلیں نہیں مانتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ میدان میں نکل کے آگے کہتے ہیں اے اللہ تعالی ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے اس پہ لانت بھیج دے اسے بربار کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلہ کرنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لیا اور مبالا کرنے کے لئے نکلے اور وہ لوگ جو عیسائی تھے وہ ڈر گئے انہوں نے کہا اگر یہ نبی برحق ہوا ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا انہوں نے مبالا کرنے سے انکار کر دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لے کے نکل پڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے نکل پڑے یہاں سے کچھ لوگوں نے دلیل بنا لی کہ اگر اگر کوئی اہل بیت ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بس اور ان کو کہا گیا یہ ہے پانجتن پاک پانجتن پاک کہ پانچ جسم پاک ہیں اور باقی نعوذ باللہ سارے صحابہ سارے امہات الامنین نعوذ باللہ سب کے سب ناپاک ہیں سب کے سب نعوذ باللہ کافر ہو گئے اور پانجتن پاک جو ہیں یہ الہ اور معبود اور خدا ہے یاد رکھنے یہ نظریہ کفر ہے یہ نظریہ شرک ہے یہ نظریہ گناہ ہے اگر کوئی انسان یہ نظریہ رکھتا ہے تو اس کے اسلام سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اہل بیت نہیں ہیں باقی اہل بیت نہیں ہیں ہاں باقی بھی اہل بیت ہیں اس طرح کے واقعات سے اس طرح کے واقعات سے لے کے اور وہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور وہ شان باقی اہل امہات المومنین کی سب کو نکال دینا اور ان واقعات کو دلیل بلانینا یہ غلط ہے یہ صرف ایک چیلنج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے لے کے انہیں نکلے باقی اب سب کو کٹھا کرتے اور پورے کو پورے بنو حاشم کو لے کے جاتے ایسا نہیں ہے یاد رکھیں جس انسان کے دماغ میں ٹیڑ پن ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں اس صورت میں بتایا وہ ایسی چیزوں کو پکڑ کرے کے اپنی مطلب بنا کے باقی سب جیدوں میں روز باللہ پانی پھیر دیتے ہیں یہ غلط ہے یہاں پہ نہ ہی یہ پانچ تن پاتھ کا کوئی مفہوم نکلتا ہے اور نہ ہی یہ نکلتا ہے کہ یہ پانچ ہستیاں بس یہ ہی تھی اور باقی ختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات بھی محترم امہات المومنین ہیں اہلِ بیت ہیں تمام کا احترام کرنا لازم ہے ہر ایک کا وہ مرتبہ دینا جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ دینا ضروری ہے اللہ نے فرمایا یہ عیسائی اگر اس ساری دلائل آنے کے بعد نہیں مانتے ہیں تو ان کو آؤ کہو آؤ میدان میں نکلتے ہیں افرمایا انہا ذا لہو القصص الحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بیان ہے جو حق کے ساتھ آپ پہ کیا جا رہا ہے وما من الہ الا اللہ وما من الہ الا اللہ اور اللہ کے لاوہ کوئی معبود نہیں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّهُ سب کچھ کے آنے کے بعد جاننے کے بعد پھر بھی اگر نہیں کوئی مانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اللہ تعالی مفسدین کو اور فسادیوں کو جو ہے وہ جانتا ہے آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالی فسادیوں کو جانتا ہے فساد کرنے والے اللہ کے علم میں ہیں اللہ تعالی سب کو خوبی جان رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آج جو ہے وہ ہم اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کی آیات ہم آئندہ کلاس میں جو ہے وہ پڑھیں گے سکسٹی تھری آیت صورتِ آل عمران کی اسی پر آج آگے پڑھیں گے آج میرا ارادہ تھا کہ صورتِ آل عمران کو پورا کرنا ضروری ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں آہ باوجود پورا کرنے کے یعنی زیادہ کرنے کے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ نہیں پڑھ سکے ہیں آج جی ابھی آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آہ یعنی جو آہ یوٹیوب پہ موجود ہیں یا فیس بک کے موجود ہیں آپ لوگ اپنا سوال بھی سکتے ہیں اور اگر کال کرنا چاہے ہیں تو آپ ڈریکٹ کال کر کے وڈس اپ پہ میں آپ لوگوں کے ٹیکس نہیں پڑھ سکتا ہوں آپ لوگ کال کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ٹیکس پہ ابھی سکرین پہ نمبر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں آہ جس جن کی خواہل آئیے آپ لگ بھی بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم جزاک اللہ پہلی بات دو جی کہ آپ کی اس طرح بتا رہے ہیں ہماری ہاتھ طرف سے تو چاہے دو مہین نہیں لگے ہم اس سے بہت خوش ہیں اللہ آپ کو ازائے خیر دے اللہ آپ کو ازائے خیر اتا فرمائے اور دوسری دوسرا ایک سوال ہے کہ جب ہم لوگ دعا مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں حمام حسن اور حسین کے صدقے میں کیا یہ کہنا جائز ہے دیکھیں یہ بات میں نے صرفاتح میں بھی بتائی تھی کہ یہ جائز نہیں ہے کہ صدقہ وسیلہ دیا جائے صدقہ دیا جائے اپنی دعا کے اندر اللہ فلان کے صدقے فلان کے وسیلے یہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے یا انسان جو ہے اپنے عامال کو وسیلہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ نبی کے صدقے حسن اور حسین کے صدقے علی کے صدقے یہ جائز نہیں ہے یہ نجائز ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور دوسرا اگر کوئی نماز روزے میں روزہ رکھ لیے کسی نے آزان ہو گئی ہے وضو کر لیا تو دوائی کھانا بھول گیا میں کہتی ہوں کہ دوائی نہیں کھا سکتے لیکن کسی نے مجھے کہا کہ آپ پوچھو پھر بھی کہ آپ دوائی کھا سکتے نہیں میڈیسن جب آپ روزہ کلوز ہو گیا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے جزاک اللہ جی بہت شکریہ آپ کر جی جزاک اللہ یہ جو بار بار انشاءاللہ پوچھا جا رہا ہے انشاءاللہ کل کی کلاس میں میں انشاءاللہ اہل بیعت اور ان کی تفاصیل تھوڑی سی اور بتا دوں گا انشاءاللہ کل کے اس میں لازمی جو ہے وہ بتا دی جائے گی آج میں اسی پہ جو ہے اکتفاہ کرتا ہوں جو تفاصیل میں نے بتائی ہیں جو یہاں سوال پوچھا گیا ہے مکسر پہ مولا علی کے بارے میں کہ بتا دے مولا علی کہنا سیئے نہیں ہے میں نے اپنی بات میں یعنی آج کے درس میں ہی بتایا ہے کہ وہاں پہ اس لفظ کا معنی یہ مطلب کیا بنتا ہے جی مسئلہ جو بنتا ہے اس کا مولا علی کا معنی صرف من کنتو مولاہو فعلیہن مولاہو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا جو ہے وہ علی دوست ہے وہ اور آج کے درس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے جی جزاک اللہ حسنہ آپ لوگوں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اتنے سوالات ہیں کہ ان کو میں یکدم اتنی تیزی سے ٹیکس اوپر جا رہا ہے کہ میں اس کو جو ہے نہیں سمال سکوں گا اس لئے آپ لوگ اگر ڈھریک آپ میں سے کوئی نمبر پہ جو شور ہے اس پہ کال کر کے بات بکھا سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بھی مجھے معلوم مرد اتنی کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے نماز کے دوران کس کا مرد کا لباس کیسے ہونے چاہیے ہاں نماز کے دوران کیا کھان دے شولڈر اگر کھلے رہیں گے تو نماز ہو جائے گی مرد کے لیے نماز کے اندر شولڈر کو کور کرنا لازم ہے ستر مرد کا جیسے ہے اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایسی طرح شولڈر کو کور کرنا بھی نماز میں لازم ہے مرد کے لیے اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی شولڈر اگر کور ہے سائٹ سے کھولا ہے جیسے سلیولیس پہنتے تو وہ جائے سے ہاں اگر شولڈر کور ہے سائٹ سے کھولا ہے تو کوئی حرج نہیں شولڈر کور ہونے چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يُسَلِّهَن اَحَدُكُم وَلَيْسَهَلَىٰ عَاتِقِئِ شَيُن کوئی بندہ اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندے پہ کوئی چیز نہ ہو تو اس لئے کندے پہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے بقاعدہ مزید اس پورے سطر کی وضاحت کے لیے یوٹیوب پہ ایک ہمارا پوری نماز کی سریز پڑھی ہے اور اس میں نماز میں لباس اور کپڑا کیسا ہونا چاہیے اس کی ڈٹیل بھی اس میں موجود ہے وہاں سے بھی آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور ایک سوال مجھے پتا ہے لیکن پھر سے مجھے جاننا تھا کہ قرآن کا حق ہم مومین پہ کس طرح کا ادا کرنے کا حکم ہے قرآن کا حق ہر مومین کے لیے کس طرح سے ادا کرنے کا دیکھیں قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ یہ مانا جائے اللہ کی کتاب ہے نمبر دو اس کو پڑا جائے نمبر تین اس کو صحیح طرح پڑنا سیکھا جائے نمبر چار اس کے معانی سمجھے جائیں نمبر پانچ اس پہ عمل کیا جائے یہ ہیں قرآن مجید کی حقوق جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جو قال پہ ہیں بات کر سکتے ہیں اللہ حب پہ آواز نہیں آ رہی آپ کی اسلام علیکم جی والب اسلام جی میرا وراثت کے بارے میں کوئی اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بیٹی اور بیٹی کے بیچ میں کیسے کرنا ہوگا جیسے قرآن میں منشنڈ ہے یا ون اسٹو ون ایکولی کرنا ہوگا جو زندگی میں اگر وراثت دینا چاہے تو یہاں وراثت کی اصول نہیں ہوتے بلکہ یہاں پہ ایکول ہوتا ہے برابر دینا ہے بیٹی کو بھی برابر بیٹی کو بھی برابر یہاں پہ وہ وراثت کے نئی اصول ہیں وہ ہیں جب انسان فوت ہو جائے تو تب جا کے اس کی جیداد اس طرح کر کے تقسیم ہوتی ہے لیکن اگر زندگی میں کسی نے دینا ہے بیٹی اور بیٹوں کو تو وہاں برابر دینا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں کر سکتے ہیں جی 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 یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان زندگی میں جو ہے وہ جائداد دے کے جالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان چھوڑ کے جائے اور بعد میں تقسیم ہو اور بعد میں پرابلم ہو زندگی میں اگر دیکھ دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی ایسی ہے کہیں اس کو اوپر نیچے بھی کرنا پڑے تو ان کو رازی کر کے پسند کر کے کر سکتا ہے تو اس لیے زندگی میں اگر وہ تقسیم کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے لازم نہیں ہے کہ وہ وراست چھوڑ کے جائے اور بعد میں زندگی میں تقسیم ہو یہ کوئی لازم نہیں ہے جی اللہ آپ کو زیادہ خرطہ فرمائے جی اسلام علیکم یہ جو اپنے مکسر پہ سوال آ رہا تھا کہ جس غلط حادیثیں جس کتاب میں جمع کی گئیں اس کا نام میں نے بتایا تھا موضوعات یہ دو بڑی ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں لیکن دو کتابیں ایسے بھی ہیں جو زیادہ معروف ہیں موضوعات کبرہ اور موضوعات صغرہ موضوعات بہت سے کتابیں ہیں اس ٹوپک پہ لکھی گئی ہیں یہ وہ احادیث ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو حدیثیں تو ہیں ہی نہیں ہیں لیکن ان کو حدیثوں کا نام دیا گیا اور وہ چونکہ الگ سے ان کے لئے کتابیں بقیدہ لکھ دی گئیں کہ یہ یہ وہ من گھڑت احادیثیں ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے موضوعات کتاب موضوعات جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی مجھے آپ سے سر کوئس کرنا تھا کہ جیسے کبھی ہم لوگ کہیں کسی دعوت یا کسی چیز کا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں روزے میں تو کیا ہم علاؤں ہیں کہ ذرا سا خالی زبان پر لگانے کے لئے اور پھر اس کا نمک اور وہ چیک کرنے کے لئے اور پھر اس کے بعد مدلی کے صاف کر لیں تھوک دیں تاکہ وہ گلے میں نہ جائے تو کیا علاؤں ہے اگر کوئی چیز گلے میں نہیں جاتی ہے صرف زبان تک اس کا ذائقہ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جیسے ہم پانی پیتے ہیں پانی کولی کرتے ہیں وہ ذکلی ہے تو پانی کے بھی ڈیفرنٹ ذائقے ہو سکتے ہیں اسی طرح جو مسواق کی جاتی تھی رمضان میں اس کے بھی ذائقے الگ سالگ ہوتے ہیں جب تک گلے سے نیچے کوئی نہ چیز جائے اگر کوئی اس کو ویسے جو ہے وہ زبان پہ کوئی چیز لگتی ہے اور اس کو تھوک دیا جاتا ہے یا کولی کر لی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم اسی ہی چینل پہ اسی ہی مکسر پہ اور ہر منٹک کو حدیث کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہم حدیث کی کتاب ریاض السالحین پڑھ رہے ہیں اور ایک ایسی کتاب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلے کہ زندگی کے عامال کیسے کیا جاتے ہیں ابھی ابھی رمضان سے پہلے یہ بک شروع ہوئی ہوئی ہے ابھی سٹارٹنگ میں ہی ہے تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں وہ لازمی جو ہے وہ اس کلاس کو جائن کر سکتے ہیں جو ہر منڈے کو ایسٹرن ٹائم پہ ڈیڑھ بجے معذرت ساڑھے بارہ بجے اور پاکستانی ٹائم پہ ساڑھے نو بجے کلاس ہوتی ہے رات کے ساڑھے نو بجے کلاس ہوتی ہے مارا دورہ قرآن ساڑھے دس میں شروع ہوتا ہے اس سے ایک گھنٹہ پہلے وہ کلاس ہوتی ہے لطلاب لوگوں کو بجزہ خرطہ فرمائے میرے خلاج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم